ٹین پرسنٹ چانسز ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی اے آئی کی وجہ سے آپ کی گیلیور کا کوئی بھی انسان پاکستان میں بیٹھ کے ساتھ کروڑ روپے سال کے بنا سکتا کمپیوٹر بیچنے سے شروع کیا اس پہ مجھے گالیاں پڑھتی گی پھر میں نے ای میل بیچنا شروع کری اس پہ مجھے گالیاں پڑھیں گی ایٹم بم منا سکتا ہو تو سائیکل نہیں منا سکتا میرے حساب سے ابھی میں آپ کو ایک لڑکی سے ملواتا ہوں اینی اس کا نام ہے آپ اسے جو چاہیں بات کریں سندھی میں کریں اردو میں کریں پشتوں میں کریں پنجابی میں کریں انگریزی میں کریں جو زبان میں آپ کا دل کریں مجھے بلین ڈالر بنانے ہے وہ جواب کیا دے ساؤنڈ ڈفکر لگا ہمارا والا کیا دھپڑ لگا تمہارا ہے اوقات میں چل اے آئی کے آنے کے بعد ہر چیز ڈسرپٹ ہونے جاری ہے ہر چیز غالب کو پڑھنا ضروری معاملہ نہیں ہے لیکن فیس بک کو پڑھنا زیادہ ضروری معاملہ ہے کیونکہ اب لائف کا حصہ ہے اس وقت پوری دنیا ڈونٹ لک اپ کے موڈ میں ہے حالانکہ اے آئی آکے ہمیں ڈسٹروئی کر سکتی جس طرح سے کوویٹ کا ماسک پہنوایا تھا ہاتھ دلوایا تھا استنی زیادہ ضرورت ہے چیٹ جی بی ٹی کی اویرنس پہلانے کی اگر دنیا پانچ سال اور رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ غربت ہمارے ملک سے چھٹی کر جائے گی فیس بک آیا فیس بک کا فیس بک فیس بک کرنا شروع کیا میں نے پھر میں یہودی ساجش کا حصہ بن گیا پھر یوٹیوب آیا تو یوٹیوب اس سے بڑی ساجش تھی تو جتنی بھی ساجشیں آتی گئیں اس کی بچے بھائی کا نام ہے سب سے زیادہ کانٹینٹ انٹرنیٹ پہ میرا بارہ ہزار سے زیادہ سے ایک صاحب نے اتنی بڑی بدعا لکھے ہوئی شاہد انور بات کرتا ہے تو دو چار ماہ بہن کی گالیاں دیتا ہے تو وہ خوشی سے لوگ سنتے ہیں آپ کو فیوچر دیکھ کے پاکستانیوں کا اس حالت میں مایوسی زیادہ ہوتی ہے یا امید ہے ڈیپینڈ کرتا ہے میں کراچی میں کتنے دن تک ہوں نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہمارا جی ڈی بی جپان سے آگے تھا اپ ٹل ٹو تھاوزن ون انڈیا سے آگے تھا اب ہم بنگلیدے سی ویجی جلے گئے ہم موٹر سائکل نہیں منا سکتے کیوں نہیں منا سکتے اس لئے کہ ہم جیسی کوئی بولے ہم پاگل ہو گیا ہے اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے ورلڈ اکنومک فورم اکنومکس کا اس کی سر پاکستانی لڑکی ہے اچھا اب آپ بتاو اچھا آپ کر رہے ہیں ہمیں نہیں بتا جس نے ساری دنیا کو فیوچر دیکھنا سکھایا اس کی نیکس ڈائریکٹر پاکستانی ہے چیٹ جی پی ٹی بہت زبردست چیز ہے اس سے جوب ڈیفینٹلی جائیں گی کیونکہ ہم اپنی آپ کو بدلنے کے لئے کوشش نہیں کریں مجبوری میں کریں گے اسلام علیکم ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈکاست اور آج میرے ساتھ ہیں ریحان اللہ والا صاحب سر اسلام علیکم علیکم السلام ریحان بھئی آپ کے نام کے ساتھ اللہ والا اور آپ نے بہت ساروں کے ساتھ کوئی فلاں والا کوئی چائے والا کوئی یہ والا کوئی وہ والا سب لگا دیئے آپ کے نام کے ساتھ اللہ والا کس طرح لگا ہمارا فیملی نے چودہ نسلوں سے شاید جب سکھ ہوں گے تو آلو والے ہوں گے تو جب مسلمان ہوئے تو اللہ والے بن گئے ایک کہانی یہ سنی ہم نے دوسری کہانی یہ سنی ہے کہ ہمارے کوئی بزرگ تھے وہ کوئی اچھے کام کرتے وہ اللہ والے بن گئے تو ان کی نسبت سے ہم بھی اللہ والے ہیں ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس میں اللہ والے بنے نہیں تو آپ تو ماشاءاللہ بہت سارے کام کرتے ہیں آج تو آپ اٹائر میں بھی آپ نے کوشش کیا کہ آپ اللہ والے زیادہ لگیں لیکن بہرحال ٹوپی میں اللہ ہے نہیں یہ بہت سارے لوگوں کے لئے ٹوپی میں ہی اللہ ہے بہرحال تو ریان بھئی آپ کا جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس اور یہ ساری چیزیں آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ جیل اپ ہو جاتے ہیں جس میں ریلیجن کی قید نہیں اس کی کوئی جنڈر کی قید نہیں لوکیلٹی کی قید نہیں سٹیٹس کی قید نہیں تو یہ آپ کیسے اس چیز کو بہت آسانی کے ساتھ سب کے ساتھ جیل اپ ہو جاتے ہیں دنیا کا وہ ہر کام جو آپ نے پچاس دفعہ کیا وہ آسان ہوتا ہے اور دنیا کا وہ ہر کام جو پہلی دفعہ کریں گے وہ مشکل ہوگا تو میں بھی ایک انسان ہوں میرے لیے بھی بہت مشکل تھا یہ کام کرنا میرے ایک رشتے کے ماموں ہیں کمال بٹلا نام کمال بخشی نام ہے ان کا جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے وہ کسی بھی ریسٹوران میں چلے آتے تھے سیٹ نکل آتی تھی کسی بھی سے بات کرتے تھے ڈسکاؤنٹ ہو جاتا تھا کسی کو بھی چلتے پہ بات کر لیتے تھے تو بات کر لیتے تھے میں حیران ہوتا تھا ہم سے تو بات نہیں ہوتی ہمارے اببہ بھی بات نہیں کرتے کسی سے یہ کیا سا حلسلہ ہے تو میں ان کو ایبزورف کرتا تھا پھر اس طرح اور لوگ ملتے گئے تو مجھ کو یہی پتہ سلا کہ اگر آپ کسی سے بات نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے تو تو باتیں کرنا شروع کریں سیکھنا شروع کیا باتیں کیسے کرتے ہیں مجھے بھی بہت زیادہ شرم آتی تھی پھر تھوڑا سا بے شرم بننا پڑا اور آہستہ آہستہ لوگوں کو دیکھ کے سیکھنا شروع کیا کہ کیسے کرتے ہیں لیکن یہ سب سے جو کچھ امپورٹن چیزیں ہمارے ملک میں ٹوٹی ہوئے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ کمیونکیشن ٹوٹی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم ابھی تک پاکستانی نہیں بنے مسلمان نہیں بنے پٹھان ہیں سندھی ہیں پنجابی ہیں سرائیکی ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں کراچی آئیٹ ہیں لوہری ہیں نہ پاکستانی بنے نہ مسلمان بنے تو اقبال نے جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ تو انہوں نے تو پاکستان کی بات کی تھی انہوں نے امت کی بات کی تھی تو ہم امت بھی نہیں بن سکے تو بغیر گفتگو کے بغیر بات کریں بغیر سنیں تو آپ اس کا عذاویہ بھی نہیں سمجھ سکتے اور آپ کے اندر سے نربی بھی پیدا نہیں ہوگی سخت ہو جائیں گا دل تو سنیں لوگوں کی باتیں تو آہستہ آہستہ نارم ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ سلے گا کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا سب میں کانٹے ہوتے ہیں اور سب میں خوشبو ہوتی ہیں تو آپ کی چوئیس ہے کہ اس کی خوشبو کی طرف اٹریکٹ ہوں یا اس کی کانٹوں کی طرف اٹریکٹ ہوں جب ہمیں کسی پہ غصار ہوتے ہیں ہم صرف پھول نظر آتے ہیں کسی لڑکی سے محبت ہو جائے کسی کو تو بس اس کے علاوہ دنیا کے اندرہ ہی نہیں ہے اور اگر اسی سے طلاق دینی ہو تو اس سے زیادہ ہو تو خطرناک کوئی عورت نہیں تھی تو بس یہ دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا گلاس آدھا بھرا ہے ہماری چوئیس ہے کہ ہم کیا سیلیکٹ کرتے ہیں لیکن آپ کی جو چیزیں آتی ہیں اس کے اوپر کرٹیک بہت جب ہوتی ہے یا آپ کے کسی چیز کیوں پر ٹرولنگ جیسے کہتے ہیں آج کل کی زبان میں سوشل میڈیا ٹرولنگ تو اس کو آپ کیسے بعض دب آپ ریسپونڈ کرتے ہیں بعض دب آپ نہیں کرتے اور بعض دب آپ کی پوست سے لگتا ہے کہ آپ اس سے جھنجلائے تھے یا یہ آپ کو ہرٹ کی یہ چیز تو کونسی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں بس ہاں اب مجھے ہرٹ کر رہی ہے اور اس سے پہلے لیٹ گو کر دوں تھریشولڈ کیا ہے آپ کا تھریشولڈ تو بڑھتا رہتا ہے نا جیسے جیسے میں نے کہا نا جو چیز آپ پچاس دفعہ کر لیں گے وہ آسان ہو جائے گی اب اگر مجھے روز میں ایک باکسر ہوں اور روز گھونسا پڑتا ہے تو پچاس میچوں کے بعد مجھے گھونسے سے تکلیف نہیں ہوگی میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا اور اگر میں پہلی دفعہ گئے اور گھونسا پڑا ہے تو روں گا بھی چیخے بھی ماروں گا آواز بھی نکلے گی تو پچاس گھونسے پچاس میچ تو گھونسے کھانے پڑیں گے تو میری امی سے جب بھی میں ذکر کرتا ہوں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس رول موڈلز کون ہیں ہمارے انبیاء ہیں ہمارے رسول ہیں وہ تیچرز تھے نا تمہاری بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ تم سے ناراض ہو رہے ہیں جیسے دن سمجھ میں آ جائے گی جیسے دن ناراض نہیں ہوں گے تو تم اپنا کام کرو تو ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں دانت بھی توڑوانا باقی ہے اس میں پاؤں میں خون آنا بھی باقی ہے ابھی تو بہت ساری سنتیں باقی ہیں تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحتتہ پیار کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو بھی فالو کرنا پڑے گا حق کے لیے بولتے رہیں مسکراتے بھی بولتے رہیں اور ہرٹ ہوں تو سبر کر کے بیڑے ہیں تکلیف تو ہوگی بھوت تو نہیں ہے نا جن بھوت تو نہیں ہے جو لوگ ٹرول کر رہے ہیں جو لوگ بات نہیں سمجھ رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے ان کے پاس جتنا ویژن ہے انہوں نے جتنی دنیا دیکھی ہے اس حساب سے بلکل ٹھیک ہے تو چھوٹا بچہ اگر آپ کے ساتھ آگے زد کرتا ہے تو اس کو آپ چپیٹ تو نہیں لگاتے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں سمٹائم اس کو ٹوفی دینے پڑتی ہے تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹوفی دے دوں کچھ لوگ مان جاتے ہیں کچھ لوگ اڑے رہتے ہیں کہ ایک اور ٹوفی دو پھر چار اور دو کوشش کرتا ہوں دیتا رہا ہوں ابھی جو ریسنٹ یا ریسنٹ تو خیر آپ کے ساتھ ہر دن ہی ایک نیا محاذ ہوتا ہے بیسے تو لیکن کچھ عرصہ پہلے آپ کے ایک چیٹ جی پی ٹی کے کورس اناؤنسمنٹ پر لے کے بڑی ہوئی یہ کیا بات ہوئی آپ نے شاید کوئی پوسٹ لگائی تھی کہ چیٹ جی پی ٹی کے آپ کورس کرا رہے ہیں کچھ پیسوں میں تو لوگوں نے کہا ریان اللہ والا یہ ریان اللہ والا وہ تو روبورٹس کی بھی آپ نے جو بات کی اب چیٹ جی پی ٹی آ گیا لوگوں نے اب اس کو سمجھا آپ بہت انیشلی کہنے والوں میں سے تھے چیٹ جی پی ٹی کے آنے سے ایک یہ ہے کہ جوبز لے جائے گا یہ جوبز کم کر دے گا کونٹنٹ رائٹرز کم ہو جائیں گے فلم پلیز لکھنے والے کم ہو جائیں گے بہت ہی ٹیچرز کی کمی ہو جائے گی کوئی نئی چیز نہیں آ سکے گی ہیومنلی پوسیبل نہیں رہیں گی بہت ساری چیزیں اور لوگ بہت ایزی وے آؤٹ ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے چیٹ جی پی ٹی سے کتنی تھریکنڈ ہے کنونشنل جوب مارکٹ تو دو سوال ہیں اس میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کرٹیسزم ملتا ہے دیکھیں بھائی میں نے تو کمپیوٹر بیچنے سے شروع کیا اس پہ مجھے گالیاں پڑتی کہ اس سے چیزیں خراب ہو جائیں گی پھر میں نے ای میل بیچنا شروع کری اس پہ مجھے گالیاں پڑیں ای میل بیچنا مطلب ہاں دیکھیں نا آپ اس زمانے کے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ای میل ہی بچ جا سکتی تو نائنٹین نائنٹی تھری میں پاکستان میں پہلی دفع بولٹن بورٹ سرویس اور ای میل سرویس شروع ہوئی اور اس سے پہلے ای میل دنیا میں بھی نہیں ہوتی تھی یہاں بھی نہیں ہوتی تھی تو یونائیڈ نیشنز کا یون ڈی پی دارے نے ای میل سرویس شروع کری اس کے بعد امران ڈوٹ پی کے نے اور برین ڈوٹ نیٹ نے انفو لنک نے پہلی دفعہ سیٹلائٹ کنے انکلیا اور اس پہ ای میل کی سرویس بیچتے تھے تو پچاس ربے کی ایک ای میل آپ بھیجا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے ریٹ آہستہ آہستہ کم ہوئے موڈم نہیں ہوتا تھا کمپیوٹرز میں موڈم لگا کے دینا پڑھ ٹیلی فون کی لائنیں گھر میں نہیں ہوتی تھی ٹیلی فون کی لائنیں لگوا کے دینے پڑھتی تھی اٹھے پرانے آپ میں بہت پرانے پڑھتی تھی تو اس کے بعد پھر اس پہ گالیاں پڑھتی تھی کہ یہ تو تم لوگوں کی نوکریاں بھی ختم ہو جائیں گے اور تم تو یہ زیادتی کا کام کر رہے ہو اور یہ غلط کام ہے پھر میں نے انٹرنیٹ بیشنا شروع کیا تو انٹرنیٹ پہ مجھے بہت زیادہ گالیاں پڑھیں تمام ریلیجس طبقوں میں بہت ہی زیادہ برائیاں پڑھیں کیونکہ یہ تو بہت ہی زیادہ فساد کرتا ہے انٹرنیٹ پہ تو سوائے ننگی چیزوں کی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو جس کو جتنا پتا ہے اس کو وہی پتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے پھر مدارس کے اندر جا کے ٹریننگ چلانا شروع کریں انٹرنیٹ کے بارے بتانا شروع کریں پرانی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے اس کی پھر اس کے بعد فتوہ آن لائن آنا شروع ہوا تو اس پہ مجھے گالیاں پڑھیں گے اس کی بیچے بھی ہے اس کو بھی یہودی سازش ہے ہاں بھول جیا میں تو یہودی سازش میں تو یہودیوں کا سپر ایجنٹ تھا پھر اس کے بعد میں باہر چلا گیا کچھ عرصے کے لیے یہاں نہیں تھا پھر آیا کال سینٹر یہاں پہ پہلا کال سینٹر اسٹیبلش کیا پاکستان میں اس کا لائسنس بنوایا ایک سال اس کی بگالیاں پڑھیں گے اس پہ میں اریسٹ ہو گیا اریسٹ ہو گیا کس بات ہے بھائی آپ یہاں سے لیگل کالے کرواتے ہیں لوگوں کو اچھا وہ جو ہاں دون دون امری کہلاتی ہے جو کہ بھائی اپنے لائنک ہاں تو لائسنس بنوایا پہلا لائسنس تھا پہلا لائسنس ہی نہیں بتا تھا جس نے لائسنس چک کرنا یہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے تو اس پہ میرا دفتر وہ میں بنکرپٹ ہو گیا اس میرے پاس چھاپا پڑھا آئی لوسٹ ایوریتن سب آسو آدمی کام کرتا تھا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ جس دفتر میں چھاپا پڑھا اس سے اگلے دن ایمپلوئیز نہیں آتے تو اسی نے بچوں کو بھیجے نہیں تو مطلب مجھے کبھی بند نہیں کیا گیا میرے سٹاف کو اٹھا کے لے گئے چھاپا پڑا خبر آ گئی پھر گورنر نے اپولیجز کیا پریزیڈنٹ نے اپولیجز کیا ایم بیسی نے اپولیجز کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں کیونکہ سٹاف ہی نہیں آیا ختم ہو گیا جو انویسمنٹ تھی ختم ہو گئی تو اس کے بعد فیس بک آیا فیس بک کا فیس بک فیس بک کرنا شروع کیا پھر میں یہودی سازش کا حصہ بن گیا کیونکہ پھر فیس بک بتانا شروع کیا پھر فیس بک چلا دو پھر یوٹیوب آیا تو یوٹیوب اس سے بڑی سازش تھی تو جتنی بھی سازشیں آتی گئیں اس کی بچے بھائی کا نام ہے الحمدللہ اور آہستہ آہستہ حلکہ نہیں لےنا آپ کو جتنی بھی چیزیں آتی ہیں تو میں نے بہت میری جو سازشیں ہیں وہ چیٹ زی پی ٹی سے نہیں شروع ہوتی ہیں وہ انٹرنیٹ کی دنیا سے ایک لمبی داستہ آنی پھر موبائل باتنے پہ میں نے شروع کیا پھر لیپ ٹاپ باتنے شروع کیا جب لیپ ٹاپ باتنے شروع کیا تو اس پہ ڈیٹھ ریٹ آگے بچے مار دیں گے تمہارے تم تو یہودیوں کا پیغام پھیلا رہے ہو تو بہت ساری دفعہ جب بھی آئی ٹی آویڈنس آپ کرتے ہیں یا کوئی بھی آویڈنس دنیا میں کسی بھی نئی چیز کی کرتے ہیں تو کیونکہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ کے سمجھنے سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ہم ایک خوف زدہ نیشن ہیں ہر چیز سے ڈرتے ہیں پولیس والے سے ڈرتے ہیں آرمی سے ڈرتے ہیں ایمینے سے ڈرتے ہیں ہر ایک سے ڈرتے ہیں اببہ سے ڈرتے ہیں پھوپہ سے ڈرتے ہیں زندگی آپ کی جائے وہ ڈر میں ہی نکل جاتی ہے تو ہم سوال کرنے کی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس ہاتھ کاپنا شروع ہو جائے گا کوئی سامنے دیکھ لیں گے کسی کو یوں یوں لرزنا شروع جائے گا سوال نہیں کر سکتے تو جب سوال کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے اور نہ طریقہ ہے اچھا سوال کس طرح کرتے ہیں ابے سے شروع کرتے ہیں یعنی وہ جس کو آپ ٹرول کہہ رہے ہیں وہ وقار زگا کے ساتھ ہم ایک دفعہ ڈسکیشن کہہ رہے تھے کہتے ہیں ان کو کسی نے گفتگو کرنا سکھا ہی کب ہے کسی نے کبھی اشتہار دیکھا ہے کہ آیا ہو کہ جی لوگوں سے گفتگو کرنی کیسے ہے کبھی سکول میں کوئی کلاس اٹینڈ کی ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ یا ریال لائف میں اببہ سے بات کیسے کرنی ہے بھائی سے بات کیسے کرنی ہے کوئی نہیں سکھا تھا کوئی کریکلم کا حصہ ہی نہیں کہ گفتگو کرنی کیسے ہے ہم انڈیا کو جا کے مار سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں اس سے گفتگو کرنے کا کوئی چیپٹر نہیں ہے اتنا ریسورس ہم اپنا مارنے بھی لگاتے ہیں لیکن گفتگو میں کہیں کوئی چیپٹر نہیں ہے کہ بھائی سنتے کیسے ہیں یا سمجھاتے کیسے ہیں اور وہی چیپٹر تو ہے جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ جیل کیسے ہوتی ہے ایک بہت پرانی کتاب ہے ایک سو دس سال پرانی کتاب ہے How to make friends and influence people اچھا اور اس کے اندر اس نے بتایا ہے اس وقت انٹرنیٹ تتانی کے گوگل کر کے چلے جاؤ بھائی کے بارے میں کہ آپ کو اگر کسی سے ملاقات کرنی ہے تو آپ اس کے دفتر کے باہر ڈیڑھ گھنٹا چکر لگاتے رہیں اور دیکھتے رہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے بارے میں آپ اس سے جا کے بات کریں گے آپ کے بس ڈیٹا نہیں ہوتا اور آپ جا کے اس کے پر تحمت لگا دیتے ہیں باتیں کر دیتے ہیں میں نورمل لوگوں میں شاید سب سے زیادہ کانٹنٹ انٹرنیٹ پر میرا بارہ ہزار سے زیادہ ویڈیو ہے میں نہیں جانتا کسی کو اتنی ویڈیو کوئی ہر چیز کی ویڈیو بنا کے کوئی دال دے لیکن دیکھتا کوئی نہیں ہے ویورشپ نہیں ہے ویورشپ تو ہے لیکن یعنی کہ گفتگو کرنے سے پہلے اپنی تیاری کر کے گفتگو نہیں کرتے ہم لوگوں کو پھر تیاری کس طرح کی جاتی ہے کہ نمبر اچھے آجائیں تو نمبر اچھے تو کس طرح سے گفتگو میں کون سے نمبر اچھا آتے ہیں تو ریسرچ کرنا سمجھنا انسان کی شخصیت کو جاننا وہ کم لوگوں میں ہیں بہت کم تو جو ٹرولنگ کرتے ہیں وہ بچارے نئے نئے فون آئے بڑی محنت سے مشکلوں سے ہر ایک کے ہاتھ میں فون پہنچوائیں میں نے اس کے لئے بہت کوششیں کی ہیں بہت کام کیا ہے کہ یہ موبائل ہاتھ میں آجائے سب کے تو اب موبائل آگئے ڈیر سو ملین فون ہے پاکستان اور پچھلے صرف تین سالے تین سال میں یہ ہو ہے بیس ملین سے ڈیر سو ملین فون ہو ہے تو جس نے کبھی انٹرنیٹ نہیں چلایا فیس بک نہیں چلایا جس نے کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلا شہر سے باہر نہیں نکلا اس سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ گفتگو کرنی کیسے ہے سمجھانا کیسے ہے تو ہم ہمارے جو سوچنے والے جو جو لوگ ہیں وہ یہ سکپ کر گئے کہ یہ بہت ضروری معاملہ ہے غالب کو پڑھنا زیادہ ضروری معاملہ نہیں ہے لیکن فیس بک کو پڑھنا زیادہ ضروری معاملہ ہے کیونکہ اب لائف کا حصہ ہے یہ کومنٹ کیسے کرنا ہے چیزیں کیسے کرنی ہے تو ڈیل کیسے کرتے ہیں کیونکہ میں ارلی برڈ ہوں جلدی سے شروع کر رہا ہوں تو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ کریٹسزم بطورے کریٹسزم ہوتا ہے بطورے ایکچول تنقید نہیں ہوتی اس میں کوئی آگے والا سمجھدار ہو وہ ڈانٹ رہا ہو تو دل بھی خوش ہوتا ہے کہ چلو کچھ ہم آتھ سیکھ کے جائیں گے لیکن جس بچارے کو خود نہیں پتا کچھ وہ دوسرے کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو چپ کرنا اچھا ہوتا ہے اور ہمارے دین نے بھی سمجھایا کہ جب کوئی غلط بات ہو رہی ہو تو مسکراؤ اور چلے جاؤ تو اس سے زیادہ کا کو اجازت بھی نہیں ہے اور نہ کرنا چاہیے کیونکہ ہماقت کرتے ہیں جو ہم اس میں پھج جاتے ہیں لیکن انسان ہے انسان جو ہے وہ فورن کرٹیک کو ہی نظر آتی اس کو بلکن نیگٹیف چیزیں پہلے نہ آتی ہمارے اندر ایک پرزہ لگا اس کو امیگڈلا کہتے ہیں اس کا جاب ہے کہ جیسے کوئی خربن نظر آئے فورن آئیڈنٹیفائی کر دو کیونکہ اگر سو سال پہلے کہ آپ زمانہ آت کریں تو باتروم بھی گھر سے باہر ہوتا تھا باہر جانا ہوتا تھا کوئی بچوں آ جائے کوئی ساپ آ جائے تو اس کا اس کا کام ہی ہوتا تھا alert ہو جاؤ تو وہ ابھی تک آن ہے لیکن باتروم اندر آ گئے اس کی ضرورت کام ہو گئی تو اب وہ نیگٹیف مارکٹنگ کے لیے استعمال لوگ کرتے ہیں اخبار میں ٹی وی میں ملہا وہ یوٹلائز تو ہونا ہے پرزہ تو لگا ہے اندر لیکن اس کو اب کیسے استعمال کی جاتا ہے کہ ہمیں خراب چیزیں دکھا کے گربر چیزیں دکھا کے خراب نیوز کی طرح ہم زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ڈرائے جاتا ہے ڈرائے ڈرائے کے اندر رکھا ہوئے تو اس کا جو اکسان یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ہارمون ریلیس کرتا ہے جس کے بعد آپ کا دماغ کام کرنا جو آگے کا حصہ ہے جو سوچنے والا ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو آپ ایسے ہیں جیسے کہ شراب میں دھت تو غصے میں منع ہے کہ کچھ نہیں کرو تو وہ غصے کا موڈ آن ہو یا فیر کا موڈ ہو وہ آن ہو جاتا ہے بھوک کا موڈ ہو آن ہو جائے تو آپ آپ کی شخصیت چینج ہو جاتی ہے تو اب زیادہ تر لوگ کوئی تیش دلا کے وہ کام کرا لیا جاتا ہے دھرنا لڑائی موب منٹالیٹی کیونکہ وہ اس وقت دماغ بند ہو جاتا ہے تو اس کو ہمیں کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہے ہمارا دماغ ہے ہمارے پاس انسانی فطرت کے اندر ہمیں انٹر ہونا چاہیے اور میری جو اصل کوشش ہوئی ہے کہ ہمارا جو کانچسنیس کا لیول ہے وہ اوپر آئے جاکہ ہم سونچ سمجھ کے ایکشن لیں جو کہ ہم ابھی ایز ای نیشن نہیں لے پاتے تو ایک صاحب ہے ان کا نام ہے ڈیویڈ ہاکنگز ان کو آپ سٹیڈی کریں انہوں نے چارٹ بنا کے دیا ہے کہ انسان کی کانچسنیس کے سکور کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ سے دو سو پہ انسان بنتا ہے اور میرے ساتھ سے ہم پینسٹ پہ ہیں تو کیا یہ سکور کس چیز کا گریڈنگ آئی ہے کانچسنیس کانچسنیس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کتنا قابو ہے آپ کو دماغ پہ آپ کی کانچسنیس کا لیول کیا ہے آپ کتنا زیادہ مسکراتے ہیں کتنی زیادہ بتتمیزی سے اہ سکتے ہیں کس تنی زیادہ مثال کے طور پر ایک گھر کی ماسی ہے وہ چھوٹے سے ایک بچ سال کے ریڑ سال کا بچہ ہے روتا ہے تھپڑ لگائی تھی ہے اور دوسری پڑھے لکھی ماں ہے یا ماسی ہے جو کہ کہتی ہے نہیں بیٹا روتے نہیں ہے اس طرح سے اس کو دھیان کر کے ہینڈل کرتی ہے تو یہ وہ کانچس ہے اور وہ انکانچس لی وہ کام کرے جا رہی ہے کیونکہ اس کی امہ نے بھی یہی کیا تھا تو کانچسنیس کو بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنے پڑتے ہیں اس میں علم ہے مراقبہ ہے میڈیٹیشن ہے بہت ساری چیزیں جس کے وجہ سے آپ گفتگو ہے لوگوں سے سیکھنا ہے جتنا زیادہ آپ کانچسنیس کرتے جائیں گے تو انبیاءوں کی جو کانچسنیس کا سکور ہے کنیسٹیالوجی کہتے ہیں اس کو تو فر اگزامپل اگر میں یہ لوگ چھوٹا سا لگاتا ہوں اور غلط چیز کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ خود بہت کھل جائے گا تو آپ کی جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے صرف سوچنے سے اور اگر آپ اچھی چیز سوچتے تو لوگ نہیں کھولے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں بقاعدہ سائنس بن چکی ہے کہ آپ کی سوچ امپاک کر دیتی صرف سوچ امپاک کر دیتی تو اب اس کو پھر آپ مزید سائنس میں سلے جائیں تو کانٹم فیزکس میں چلے جائیے تو کانٹم فیزکس سمجھاتی ہے کہ ہم تو ہی نہیں نیچے کچھ میکروسکوپ کی نیچے جاتے رہے جاتے رہے تو کانٹم انٹینگلمنٹ ملے گا آپ کو اور چیزیں ملیں گی کہ ہم ہی نہیں یہ تو سب انرجی ہے تو یہ بھی نہیں ہے روانی بھی نہیں ہے سب بھی نہیں ہے اب اس کی باتیں جب کریں تو ہو لگا یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں سو اینادھر ٹاپک all together but کمیگ بیک کمیگ بیک ٹو چیڈ جی پی ٹی تھریٹ ہے چیڈ جی پی ٹی اگلا سوال چیڈ جی پی ٹی تھریٹ ہے یا نہیں ہے سو چیڈ جی پی ٹی کیا ہے چیڈ جی پی ٹی اس وقت انسانوں نے آج تک جتنا علم حاصل کیا اس کو ایک سوفٹ ویر سمجھ کے آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے ایکچلی تو وہ نہیں سمجھ رہا ہے ایکچلی 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 لیکن اگر میں کہوں خودی کو کربلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے تو آپ جملہ کمپلیٹ کر دیں گے بہتغیر سونچے تو اللہ جو ہے جواب دے رہا ہے ایکچلی اگر آپ اس کی سائنس میں سب دے رہے ہیں لیکن کمینگ بیک کہ اس کی وجہ سے جاب کا کیا ہوگا کیونکہ ہمارا تو یہ ایسے بھی لگ دیتی ہے ہمارے لیے بہت سارے پروپوزر بھی بنا دیتی ہے سب کچھ کر دیتی ہے صحیح تو جو اگزیسٹنگ جاب ہیں وہ تو گئیں اچھا اس سے اس سے امپیک کیا ہو تو میرے حساب سے 2023 is a beginning of a new era آج 2023 سے پہلے کا جتنی انسانیت تھی وہ واپس zero پر آگے کھڑی ہو گئی اور سب لیویل گراؤنڈ پر آگئے ہیں جیسے کمپیوٹرز آئے سب کو برابر اپورچنیٹی ملی آگیا جو ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے اور لوگ آگے چلے گئے پھر بجلی آئی اس سے بھی پہلے چلے جائی ہے تو بجلی آنے سے پہلے انڈسٹری کہاں لگتی تھی صرف دریا کے کنارے پر بجلی آگئے تو انڈسٹری کہیں بھی لگ سکتی اب لیویل پلینگ فیلڈ آیا ہم بیچھے رہ گئے پھر کمپیوٹرز آئے لیویل پلینگ فیلڈ آیا ہم بیچھے رہ گئے انٹرنیٹ آیا دنیا نے انٹرنیٹ اڈاپٹ کر لیا ہم بیچھے رہ گئے اے آئی اب آئی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اور ڈیوڑھ سو ملین کے پاس فون ہے ہم ہم لیویل پلینگ فیلڈ پھر آ گیا تو اگر ہمارے لیڈرشپ اس کو صرف لوگوں کو بتا دے کس سے یہ فائدہ اٹھانا ہے تو لوگ تو بہت لالچی ہیں شوق بھی رکھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے سب سیکھ لیں گے تو ہمارے پاس اس وقت لاکھوں پی ایش دی ہزاروں پی ایش دی کا دماغ آویلبل ہے تو اے آئی جو اوپن سو اے آئی والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں انٹیلیجنس کی پرائیس کو زیرو پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کو انٹیلیجن بنانے میں یا کانچیسنس بڑھانے میں جو میں بتا رہا تھا جو کہ درجہ نو سال لگنے تھے جس لیویل پہ آپ پہنچے اور آپ نے ایک چیز میں سپیشلائزیشن کری تو آپ سے زیادہ سپیشلائز بندہ بیس سال کے بندے کے پاس موجود ہے جو اس سے سارے سوال جواب کر سکتا آپ اسے کہہ سکتے ہیں آئنسٹائن بن کے جواب دو سٹیف جوب بن کے جواب دو آوزنیاک بن کے جواب دو بل گیٹز بن کے جواب دو تو آپ کے پاس جو کنسلٹنٹ ہے ہم وہ سٹیف جوب بھی کنسلٹنگ کے لیے بیٹھا ہوئے آئنسٹائن بن کنسلٹنگ کے لیے بیٹھا ہوئے تو انٹیلیجنس کی کسٹ جو کہ ملینز او ڈالر تنخواہوں میں لوگ ہائر کی جاتے تھے یا کنسلٹن ہائر کی ان کی کسٹ ہو گئی زیرو اب کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں تو اب مجورٹی کیونکہ انٹیلیجنٹ وارا کوئی کام بھی نہیں کر رہا تھا تو وہ فائدہ کیسے اٹھائے گا تو اب اگر وہ ہم انٹیلیجنٹ ہمیں فری میں مل رہی ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت ایک پی ایش ڈی ماسٹرز ڈگری اولڈر بیٹھا ہوئے جب وہ چاہے پوچھ لو تو اب ہم کیا ہے ایسا یہ جیسے الہ دین کا چراغ ملیا رگڑا جن آیا اس سے ہم کیونکہ بھوکے تو انہوں نے کہا دو پلیٹ بیریانی کی لیاو تو جن تو موجود ہے لیکن ہم اس سے بھی بریانی کی پلیٹی منگا رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم اس سے کیا کام لے سکتے ہیں ہم اس سے بلا لہ دین کی طرح سے خالی بریانی کی پلیٹ نہیں منگا سکتے بلکہ پوری بریانی کی فرنچائز بنوا سکتے ہیں میک ڈالل جیسے پیتھے ساہر ریسٹران بنوا سکتے ہیں کچھ بھی کرا سکتے ہیں لیکن ہم کیا مانگتے ہیں ہم جو ہے وہ تو انٹرنیٹ سے کیا مانگتے ہیں زیادہ تر لوگ تو اسی طرح سے چیٹ جی پی ٹی سے بھی زیادہ تر وہی چیزیں مانگتے ہیں جس کا ان کو ایکسپوزر کام ہے کیونکہ یہ ذہن میں رکھئے کہ ویسٹ کے اندر کمپیوٹرز اٹی فائف سے عام ہونا شروع ہو گئے تھے ہمارے پاس پچھلے تین سال میں عام ہونا شروع ہے پہلی دفعہ ڈیوائس ہاتھ میں آئی گا تو پہلی دفعہ جب بچے کو آپ دوبائی لے جائیں کسی بچے کو تو پہلے دین دن وہ کیا کرے گا بلڈنگیں دیکھے گا گاڑیاں دیکھے گا لڑگیاں دیکھے گا تیسرا کوئی کام تو گرے گا نہیں ہو تو اسی طرح انٹرنیٹ جب شروع میں ملے گا تو وہ بھی یہی کرتا ہے اس میں نئی نئی چیزیں فالتو چیزیں ٹک ٹاک پہ جا کے اس نے وہ چیزیں دیکھنے جو اس نے کبھی زندگی میں امیجن نہیں کریں ہاں ہر تھوڑی در بعد اس کو ایک انڈورفن کا ٹیکہ لگ رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے ہاں اس کو فوراً ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے وہ اسی میں دھوت رہتا ہے ہپناٹائز ہو گیا ہم ہم ایز اینٹلیکٹ ہمارا جوب یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو کہیں ٹھیک ہے اب آگے چلو ہم جتنے جلدی سائیکل سے بہار آ جاؤ گے اتنے جلدی ہم انٹیلیجنس موجود ہے ہم ہم اس سے اپگریٹ کریں تو ایک پان والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ میں نے بات سو دکانیں بنانی پان کی کیا کروں سٹیپ ون بتاؤ سٹیپ ٹو بتاؤ سٹیپ ٹھری بتاؤ سٹیپ فور بتاؤ ایک بریانی والا کہ سکتا ہے بھی میں نے تو دنیا میں بچھا جانا ہے بریانی ہر ایک کو کھلانی ہے مکڈاللڈ کی پینتیس سار دکانیں جو اپگریٹ ہوں گی وہ جوب جیسے گاڑی آنے سے پہلے اب ایک آدمی ہے وہ گھوڑا گاڑی چلا رہا ہے ٹھیک ہے بھئی رکشہ آگیا اب آپ گریٹ کریں نہیں ہم تو گھوڑا گاڑی چلائیں گے اچھا بھی چلاتے رہو اب رکشے کے بعد جو ہے رکشے والا بیٹھا وہ اپنا کریم کی اپی نہیں ڈاؤنگلوڈ کر کے دے رہا بھئی کیوں نہیں چلارے ہیں ہم نی چلارے ہیں خاما خامی نقصان اپنا کر رہا ہے صرف کریم اور اوبر دال سبن چلارے ہیں لیکن ماجوریٹی رکشہ نہیں چلارا ماجوریٹی رکشہ رہ رہا ہے ابھی تک کریم اور اوبر نہیں کچھ پتہ نہیں کیوں نہیں runter ابباجی نے منع کیا ہے کس نے منع کیا I don't know but bottom line اس کو awareness نہیں ہے جو آپ کا 今 ہے کہ آہ یہ نقصان کیا ہوگا اور فائدہ کیا ہوگا یاد رکھیے کہ نائنٹی فائیف پرسنٹ لوگ وہ کام کریں گے جو دوسرے کام کریں گے ان کے پاس کھوپڑی کا لینہ دینے کا کوئی کام نہیں ہے سیئے نائنٹی سیونٹی فائیف پرسنٹ یورپ میں کی سٹیڈی یہاں تو سٹیڈی نہیں ہے کسان وہ اگاتا ہے جو پڑوسی والا گاتا ہے تو ہمارے ملک میں ویٹ اس لیے نہیں اگایا جاتا کہ ویٹ ہی اگ سکتا ہے ویٹ والی جگہ پہ پانچ سو اور چیزیں ہو سکتے ہیں جس کے اس کے آمدنی پانچ سو گناہ بڑھ سکتی ہے لیکن وہ اس لیے نہیں ہوگا تھا کیونکہ اور کوئی نہیں ہوگا تھا ٹھیک ہے دیکھا 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 تو نہیں ٹرس ایک سسٹم ٹوٹا ہوئے یقین نہیں اپنے اوپر خود ہی خود ہی نہیں ہے اپنے اوپر یقین نہیں ہے سونا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے محلے والے کیا کہیں گے اشتدار کیا کر دیں گے بیستی ہو جائے گی یہ کام تو ہمارے خاندان میں کسی نہیں کیا تم کیسے کر رہے ہو تو جو آپ آپ دیکھیں ہم غریب ملک ہیں تو میرے آفس کے رائیڈر کی اگر آج شادی ہو جائے اور اس کی تنخواہ پچیس ہزار ہے پینتیس ہزار ہے پچیس ہزاری سے زیادہ تو رائیڈر کی تنخواہ آج کل نہیں ہوتی تو میرے آفس کے رائیڈر نے اپنی شادی پہ سترہ لاکھ روپے خرچ کی ہے تو کتنے سال میں جا کے پی آف کرے گا میں نے تو اتنی زبردست ویڈنگ کسی کی نہیں دیکھی جو اس رائیڈر کی گھر کی تھی تو پریورٹی is a big problem تو چیٹ جی پی ٹی بہت زبردست چیز ہے اس سے job definitely جائیں گی کیونکہ ہم اپنی آپ کو بدلنے کیلئے کوشش نہیں کریں مجبوری میں کریں گے اگر ہم کسی طرح سے صبح تپیر شام رات بتانا شروع کر دیں کہ اس سے آپ دین بھی سیکھ سکتے ہیں دنیا بھی سیکھ سکتے ہیں عام دنی بھی بڑھا سکتے ہیں تو ہم غریب ملک کیسے بچ سکتے ہیں چھے مینے سے سال ور میں ہم بھارا جائیں گے اس سے ڈیوٹ سو ملین فون ہے ٹرنٹی پرسنٹ تو چلائے گا ٹوئنٹی پرسنٹ چلائے گا تو اس سے عادت بننا شروع ہوگی تو جس طرح سے کوویٹ کا ماسک پہنوایا تھا نا ہاتھ دلوائے تھے استنی زیادہ ضرورت ہے چیٹ جی بی ٹی کی شروع کریں گوگل کی اویرنس پھیلانے کی کیونکہ عام پاکستانی کو گوگل کرنا نہیں آتا عام پاکستانی کو یوٹیوب پہ جاکر ارتو غازی دیکھنا کتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں سابون بھی اس سے بنانا سیکھ سکتا ہوں میں اس سے پاڈکاسٹ کرنا بھی سیکھ سکتا ہوں میں اس سے انٹرنیٹ سے پیسے کہانا بھی سیکھ سکتا ہوں اس کو پتا نہیں ہے اور وہ پتا چل بھی جائے گا تو کیا رہا ہے شک ہے یہ تو فرادیا ہے یہ تو یہودی سازش ہے کیونکہ وہ ہر جمعے جا کے وہ یہودی سازش کی کہانی سن کے آ رہا ہوتا ہے مولی صاحب نے ڈرائے ہوئے یہ نہیں چلانا یہ ہو جائے گا تو وہ کیا کرے وہ فسا ہوئے ٹریڈیشن میں اور لوجک میں اور فیوچر میں اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے آپ امریکہ کے اندر اٹھائیں کون کون سے لوگ ہیں اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا دارہ ہے ورلڈ اکنامک فورم اکنامکس کا اس کی صدر پاکستانی لڑکی ہے اچھا اب آپ بتاؤ اچھا آپ کر رہے ہیں ہمیں نہیں بتا ہمیں ہمیں نہیں ہے پچھلے چار سال سے ورلڈ اکنامک فورم کی صدر ہم تو سمجھتے ہیں انڈیا ایر جگہ یہ تو آپ بڑی الگ سی کلپ بنا کے دے رہے ہیں مجھے اب بنائیں اس کو مشہور کریں اس کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستانی سٹار وارز جس نے ساری دنیا کو فیوچر دیکھنا سکھایا اس کی نیکس ڈائریکٹر پاکستانی ہے بتاؤ ایر یہ بھی تو یہی سے نکل رہے ہیں ریان بھئی یہ جو آپ کا ایک سلوگن ہے ہر کوئی پاکستانی ایک لاکھ کم سے کم کمائے چیٹ جی بی ٹی کے آنے کے بعد یہ اور ڈالر ریٹ اتنے بڑھنے کے بعد کیا یہ ایک لاکھ سے اوپر فگر چلی گئی ہے یا چیٹ جی بی ٹی کے آنے کے بعد آپ نے کہا بھائی یہ کچھ ہوا کرو اب یہ نہیں کرنا دیکھیں کل ڈالر پانچ سو گا ہو جائے گا تو پھر مجھے سلوگن چینج کرنا پڑے گا آپ ڈالر پہ کر دیں نا پاکستانی مہینے میں اتنے ڈالر کمائے میری جو ٹارگٹ آڈینس ہے نا اس کو ڈالر نہیں پتا کتنے کا ہے ٹھیک ہے خیر یہ تو ایک ملاک تھا لیکن پھر بھی یہ ریلیونٹ ہے ابھی بھی چیٹ جی بی ٹی کے بعد جو لوگ کو میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بارہ آزار گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں میرا انٹریسٹ ان میڈل کلاس میں نہیں ہے جو سانی علی کو سن لیتے ہیں یا کسی اور کو سن لیتے ہیں جو تھوڑے سی اویرنیس آ گئی ہے مجھے جو تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ غریب لیول کو دیکھ کے ہوتی ہے اس کے پاس بھی طاقت موجود ہے کہ وہ بھی لاکھ روپے سے زیادہ کبھائے مسئلہ یہ ہے کہ لاکھ روپے اس کے استطاعت سے اتنے زیادہ ہیں بی بی کہ وہ میری بات وہ بھی کہتا ہے یہ یوڈیز آئی ایجنڈ ہے کوئی کوئی ایک اور ایجنڈہ لے کے آگیا ہے سمجھ نہیں آ رہی سو اب میں تو سٹک اپ ہوں اس کے ساتھ کہ لاکھ روپے ہونے چاہیے میں پانچ سو ڈالر ایکچلی میرا نمبر ہے اور پانچ سو ڈالر سے جو بھی نمبر بن جاتا ہو یا دس گرام سو نہ آپ لگا لیجئے تو یہ جو بھی نمبر بنتا ہے اتنے آرام سے کوئی بھی بہت آرام سے کم آ سکتا ہے اس کے لیے جو اس کو چینج کرنا ہے وہ سوچنے کا انداز اور دوست ہے جب تک دوست نہیں چینج ہوتے سوچنے کا انداز چینج نہیں ہوتا اور سوچنے کا انداز نہیں چینج ہوتا دوست بھی چینج نہیں ہوتا تو یہ ایک آکسی موران ہے دونوں میں سے ایک کو چینج ہونا ہوتا ہے تو پھر دوسرا کام آدمی کرتا ہے آہستہ آہستہ وہ چینج ہو جاتا ہے جب وہ چینج ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو وہ کر لیتا ہے اور جو کہتا ہے میں کر ہی نہیں سکتا تو میجورٹی جو اقبال کہتے ہیں کہ خودی کے بارے میں تو کیونکہ اپنے اوپر خود کی اوپر بلیف نہیں ہے یقین نہیں ہے دیکھا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے رشتہ دار نہیں کر رہے تو وہ ایکشن نہیں لیتے اور کیونکہ ہم ایکشن نہیں لیتے تو اللہ تعالی صرف اس کو دیتے ہیں جو ایکشن لیتے ہیں تو اس کے ذریعے کچھ لوگ آتے ہیں میرے پاس زیادہ تر لوگ نہیں آتے ابھی بھی اور مجھے نہیں معلوم کہ میں زیادہ تر لوگوں کو کیسے بلا سکتا ہوں مجھے تو اتنا ہی حساب لیا جائے گا میرے خیال میں جتنی میری اقل ہے یا جتنی میری سمجھ ہے تو جتنی اقل اور سمجھ ہے اتنی حساب سے میں کام کر رہا ہوں اللہ ایکسپٹ کر لے اور جن کے لیے کرنا چاہتا ہوں ان کو سمجھ آج ہے وہ بھی ان کا کام ہے جیسے ہمارے انبیاء آز نے سکھایا ہے کہ بھئی آپ کا کام تو میسیج دینا ہے دل میں اتارنا تو اللہ کا اپنا کام ہے تو اگر میری بات کوئی میں آج سے تو کر نہیں رہا بہت سال ہو گئے کرتے ہوئے بیس سال ہو گئے سمجھاتے ہوئے بہت زیادہ سمجھاتے ہوئے بارہ سال ہو گئے تو اگر پھیلنا ہو تو ایک گٹر کے ڈھکنے پر اللہ فیمس کر دی سکتا ہے بات سمجھا سکتا ہے پورے ملکوں پتہ سے جاتے ہیں لیکن اگر نہیں سمجھنا ایک قوم کا ٹائم نہیں آیا تو جب ٹائم آئے گا تو سمجھا جائے گا میں تو اپنے حصے کا کام کر لوں کیونکہ جب آگ لگی بھی ہے اور میرے موہ کی چونچ چھوٹی ہے تو جتنا پانی میرے موہ میں آ رہا ہے میں دالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس امید سے کہ شاید اللہ ایکسپٹ کر لے اس کو تو امید تو یہی ہے کہ کرے گا نہیں کرے گا تو وہ مالک ہے کچھ کر نہیں سکتا میرے نزدیک آپ کا ایک کیٹلسٹ والا رول ہے کہ آپ خود کوئی بندے کو لگا نہیں رہے کہ بھائی آو مجھ سے کمالو ایک لاکھ روپے میں دیتا ہوں تمہیں ایک لاکھ روپے یہ تو موٹ نہیں ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے بہت سارے میں بہت سارے کام کرتا ہوں میں نے بہت سارے ایک سو پچاس سے زیادہ بزنس کی ہیں دویندگی میں اچھا تو میرے بارے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سے جانتے ہیں آج پورا بتا دیں ایک سو پچاس نہ بتایں لیکن کچھ کچھ مشکل کا ہے میں نے ٹائم لے بہت کام ہے آپ کے بات تو بٹ میں فنڈنگ بھی کرتا ہوں میں انکویٹ بھی کرتا ہوں میں جتنی چوز کوششیں کر سکتا ہوں تکرتا ہوں لیکن کیٹلیسٹ والا کام بہت کم لوگ کرتے ہیں اس لیے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بھی میں کیٹلیسٹ کا کام کرتا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے کنیکشن چھبا گے رکھتے ہیں زیادہ تر لوگ نیٹ وک چھبا گے رکھتے ہیں میں بات رہتا ہوں لے لو لے لو کر لو اور اب الحمدللہ اب ضرورت بھی نہیں رہی کیونکہ اب لنگٹین ہے پہلے جاتا تھا ان سے دوستی کرتا تھا میری جوب کیا تھی میری جوب پچھلے پندرہ سال میں بیس سال میں یہ رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں لوگوں سے دوستی کرتا رہتا تھا ان کو نیٹ وک ان کو اپنے ساتھ کنیکشن بنانا پھر ان سے ترسٹ دیولپ کرنا پھر تھوڑا سا اپنے سرکل میں لے کر آنا پھر ان کو دوسرے سرکل سے جوڑ دینا جاکہ وہ از ایک کیٹلیسٹ کام کرنا شروع کر دی یعنی وہ اپنی کوئی نئی چیز create کر سکے اب اس کی ضرورت اتنی بچی نہیں ہے کیونکہ اب فیس بک اور لنگٹین کی اوپر یہ جو تربیت کی گئی ہے پچھلے اتنے سالوں میں اب لوگ بڑے عرام سے فیس بک پہ کنیکشن بنا لیتے ہیں کم سے کم فیس بک پہ بنا لیتے ہیں فیزیکلی بات ابھی بھی نہیں کر پاتے لیکن فیس بک پہ جا کے میسج کر دیتے ہیں ہلو آئی کر لیتے ہیں کم کرتے ہیں لیکن کر لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو تھوڑی بہت میں نے محنت کی ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے یورپ میں آپ جائیں کوئی دوستی نہیں کرتا فیس بک پہ امریکہ میں جائیں کوئی فیس بک دوستی نہیں کرتا ون ٹو ون کرتے ہیں ون ٹو ون بہت آرام سے کرتے ہیں اچھا ون ٹو ون بہت آرام سے کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ وہ دوستی نہیں کرے گا آپ سے یہاں پر الٹا ہو گیا ہے یہاں پر کیونکہ ہم نے اتنے سال اس پر محنت کری ہے تو اب فیس بک پہ لوگ دوستی کر لیتے ہیں اور ون آن ون تھوڑی بھی ابھی سکیپٹیکل ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح آدمی ہے کون ہے میں نہیں مل رہا صحیح اس سے تبدیلی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا اس سے بہت تبدیلی آ رہی ہے اگر دنیا پانچ سالہ اور رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ غربت ہمارے ملک سے چھٹی کر جائے گی انٹر کہ بہت بڑا جیسے انٹرنیٹ بند کر دیں پانچ سال کے لیے دو سال کے لیے سال کے لیے تو بہت بڑا ریڈیکل چینج جائے گا لیکن اگر یہ سب جیسا چل رہا ہے ٹوٹا بوٹا چلتا رہے تو یہ پانچ سال میں چینج جائیں گے اس کی وجہ میں یہ دیکھ لیجئے کہ واتس ایپ کے کبھی ٹی وی میں اشتہار نہیں آیا ہر پاکستانی چلاتا ہے سمارٹ فون کا کبھی کوئی اس طرح کا اشتہار نہیں آتا لیکن ہر پاکستانی چلاتا ہے ابھی اسی طرح سے چیٹ جی پیٹی کا کوئی اشتہار نہیں ہے لیکن پھر بھی دس ملین لوگ چلا رہے ہوں گے پانچ ملین چلا رہے ہوں گے تو آگے بھی چلائیں گے لوگ اور اس سے بھی آسان اے آئی جائیں گے اس سے بھی آسان چیزیں آئیں گے اور کوئی اپ آ جائے گی جو کہ پھر ٹھک کر کے سو ملین لوگ چلا لیں گے اس کو اور یوزیبیلیٹی کی اوپر ہے آسانی کی اوپر ہے فرض کیجئے واتس ایپ کے اندر اے آئی آجائے چیٹ جی پیٹی میں یہی آئی کے اندر گھوز جا رہا ہوں کہ کمپیوٹرز آئے تو آپ کو پتا تھا یار کمپیوٹرز آنے والے ہیں یا انٹرنیٹ یا واتس ایپ آپ کو نہیں مطلب جو بہت زیادہ سمجھیں پرویکٹیوٹی چیزوں کو فالو کرتے ہیں چیٹ جی پیٹی آگیا ہے یا آگیا وات نیکسٹ یا موبائل کا فیوچر کیا ہے دیکھیں ایک پوائنٹ ہے اس کو کہتے ہیں سنگولارٹی کا پوائنٹ سنگولارٹی کے پوائنٹ کی اوپر کوئی بھی تکنالوجس یہ نہیں بتا سکتا کہ آگے کیا ہوگا اس کے آگے اس دیکھ نہیں سکتا کیونکہ ڈسرپٹرز بہت ہیں مثال کے طور پر ایک مووی ہے ڈونٹ لک اپ اگر آپ نے دیکھی ہو تو وہ کومیٹ آ رہا ہے اور اب آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آرام سے بیٹھر ہو اور ڈونٹ لک اپ اس وقت پوری دنیا ڈونٹ لک اپ کے موڈ میں ہے حالانکہ اے آئی آکے ہمیں ڈسٹرائی کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا ٹین پرسنٹ لوگوں کا خیال ففٹی پرسنٹ لوگوں کا خیال ہے جو آئی ٹی سپیشلسٹ یا اے آئی سپیشلسٹ ہیں کہ ٹین پرسنٹ چانسز ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی اے آئی کی وجہ سے کیونکہ یہ ٹیک آور کر سکتی ہے ٹین پرسنٹ چانسز ہیں لیکن that's still a very big number فرض کریں آج خبر آجائے کہ ٹین پرسنٹ چانسز ہیں کہ ہمارا ایٹم ممچوری ہونے والا ہے تو ہم کیا گریں گے ہم بہت سیریسلی لیں گے اس کو یا ٹین پرسنٹ چانس ہے کہ جی کراچی ڈوب جائے گا تو ہم سیریسلی لیں گے لیکن اے آئی کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا سماجی نہیں آرہی کیونکہ ہمارا انٹریکشن نہیں ہے ٹیکنالوجی سے ہماری دوستی نہیں ہے ہماری کوئی خاص دوستی نہیں ہے جتنی ہے بھئی ان کو سمجھا دیں یہ دوستی ہے یہ دوستی نہیں ہے کہ مجھے سمجھاؤ اتنا بڑے امرجنسی آرہی بھم کیسے کچھ ان کے لے جائے گا بتاؤ نا تو وہ سیریسلی نہیں ہے اور یہ ساری دنیا کی حکومتوں کا پرابلم ہے امریکہ سیریسلی نہیں ہے یورپ سیریسلی نہیں ہے جپان سیریسلی نہیں ہے کوئی بھی اس کو سیریسلی نہیں سمجھ رہا اتنی بڑی threat ہے کوئی اس کو سیریسلی نہیں دے رہا پتہ نہیں کیا ہوگا تو چیٹ جی پی ٹی سے پہلے آپ کا سوال تھا کہ لاکھ روپے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے دیکھیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کی گیلیور کا کوئی بھی انسان پاکستان میں بیٹھ کے سات کروڑ اوپے سال کے بنا سکتا ہے ٹھیک ہے سیلیکن ویلی خاص طور پر سین فرانسسکو سٹی اگر آپ ایک لاکھ پانچ ہزار ڈالر سال یعنی آج کے حساب سے تین کروڑ سے زیادہ کماتے ہیں تو آپ کو غریب کنسیلر کرتی ہے اور اس غربت کی حالت کی وجہ سے وہ آپ کو سستہ اپارٹمنٹ دیتی ہے کہ بیٹا معصوم آدمی تم گیوالے میں رہ جاؤ غریب آدمی رہی نہیں سکتے کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک آدمی کو تین کروڑ یا سات کروڑ تنخواہ مل رہی ہے وہ سافٹر انجینئر ہے وہ سلیکن ویلی میں رہتا ہے تو اس قوالیٹی کا بچہ پروڈیوز کرنا ہے اور اس کو کہنا ہے یہاں بیٹھو اور کام کرو تو ہم ابھی تک کیا بنا رہے ہیں ڈرائیور سلائی مشین کی مجھے مشین دے دو بھائی پلیس مجھے سلائی مشین لگانی ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے ہم سلائی مشین لگائے چلے آرہے ہیں دوبائی میں نوکری ہے پڑا لکھا بچہ ہے کہاں جا کیا کرنے جا رہا ہے بھئی ڈرائیور لگ جائے گا بچہ ہمارا چلو بھی اس کی زندگی سے بھر گئی یہاں کیا کرے گا ایم بی اے کر کے ماسٹر کے چلو بھئی فوڈ پانڈا چلا لے تو تو ہمیں ہماری انجیوز کو ہمارے لوگوں کو ہمارے جو دیکھنا اٹھارہ سو سیٹیزن فاؤنڈیشن کی سکول چل رہے ہیں اٹھارہ سو سکول ہیں جس میں ایک ہزار بچہ ہے اور سکول چل رہے ہیں شام کی شفٹ میں چار گھنٹے لوگوں کو اے آئی پڑاؤ سکھاؤ گے یہ سلیکن ویلی کی آئی بی اے کی جوب کی آئی بی اے میں ایڈمیشن سی بی ایم میں ایڈمیشن لامس کی ایڈمیشن کیلئے کتنے ٹریننگ سینٹر ہیں اوہ لیویل کا ایگزائم پاس کرنے کیلئے پوری انڈسٹری خریٹ ہو گئی تو یار فیس بک گوگل کی نوکری لگانے کیلئے بھی تو انڈسٹری کھڑی کر لے نا ایک یار یہ بچہ تو آجا ایم بی کے آجا میرے شاہوہ شاہوہ بچہ چھے مینے تجھے مان جائیں گے اتتی فیز لیں گے اور تمہیں تیار کر دیں گے تم ایک کروڑ کی جوب پانچ کروڑ کی جوب میں لگ جاؤ گے نہیں لگیں تو تم واپس لینا پیسے لوگ سکسس سٹوریز بھی تو دیکھنا رہے ہیں سکسس سٹوری میرے ہاتھ سے ہزاروں لوگوں نے کروڑوں روپے کمائے یہ ڈاکرمنٹ ہونی چاہیے ایک آدمی بتانے کو تیار نہیں ہے کیوں اس لیے کہ میرا طریقہ ایک آرہی ہے کبھی اپنے باپ کو کریٹ دیتے ہوئے لوگ دیکھیں کوئی بھی نہیں دیتا ہو تو میری بہنت سے پہنچاؤں میں تو میں نے تو نمبر میری سے باپ کا کیریکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے ملواتا ہے سب سے جڑواتا ہے اس کے لیے فیسیلیٹیشن کریٹ کرتا ہے جاکہ وہ پہنچ جائے صحیح ہے نطفہ اسی کا ہوتا ہے لیکن اس کو کریٹ نہیں ملتا صحیح ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی زی ہم نے جو ایک سال ہوگے ہم نے سنٹر کھولے جو ایک لا تڑھ روپے مہانہ کمانہ سکھانے کا اس میں پڑے لکھے لوگ آتے ہیں ڈاکٹرز آتے ہیں انجینئرز آتے ہیں اور ان کو کینوہ چلانا نہیں آتا ان کو بیسک کمپیوٹر چلانا نہیں آتا میں ان کو کیسے سکھاؤ آگے تو ہمارے ایک دو مہینے تو ان کو کمپیوٹر چلانے میں موبائل چلانے میں لگ جاتے ہیں لیکن it's fine نہیں آتا تو نہیں آتا سکھانا تو پڑے گا نا کرٹیسزم بہت ملاتا نا آپ چیٹ جی پی ٹی کے کرٹیسزم کی بات کرے تو اس سے پچھلا جو راؤن تھا میں بھی بھولیا تھا کہ کینوہ فائیور کا راؤن پہ مجھے بہت زیادہ میری کھچائی ہوئی تھی کہ جی آپ لوگوں کو بہکا رہے ہیں برباد کر رہے ہیں کینوہ فائیور پوری قوم چلائے گی ہم تو صرف نرسری میں لے کر آ رہے تھے کہ آکے اتنا سیکھ لو یا کہ تم اس سے آگے لے کلاس میں جا سکو جو بچہ کینوہ فائیور ہی نہیں چلا سکتا اس کو یہی نہیں پتا کہ انوہ کی سپیلنگ کیا ہے فائیور کی سپیلنگ کیا ہے موبائل پہ کیسے چلے گا میں اس کو آگے کیسے بتاؤں تو یہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ٹیکنیکل کام ہے ایکچلی ٹیکنالوجی سائیکلوجیکل کام ہے کیونکہ سائیکلوجیکلی آپ پہلے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے پورے گھر والے کو راضی کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اس کے بعد رشتہ ہوتا ہے ٹیکنیکلی آپ کتنے بھی سٹرونگ ہو جائیں گھر والے کرنے نہیں دیتے رشتہ دار کرنے نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتے اب رہ گیا کہ دکھاتے نہیں ہیں اگر یہاں پہ میں گاڑی دکھا دوں اپنی تو میں غوا ہو جاؤں گا دوسرا اگر میں نے دکھا دیا تو لوگ ادھار مانگنے آجاتے ہیں جو فریلائنسنگ کمارا ہے اور عجیب و غریب پھر فیر ہے لوگ نہیں بتاتے کتنے پیسے کمارے تو ہزاروں لوگ انہیں کمائے ہیں کہ ایڈمیٹ کوئی نہیں کرتا اور آئیں بھائیں شاہیں کرتے رہے ہیں ان سے سیکھا ہے ان سے سیکھا ہے وہ تو چاچا نے سکھایا آپ تھوڑی آپ تو دادا ہیں آپ نے تھوڑی کچھ سکھایا چاچا کو پاس لے کے کون گیا تھا چاچا کے بعد خوش آمت کس نے گی تھی آپ کی بات سن کے کسی نے کہا یار میرے پاس جگہ بھی ہے مجھے سمجھ بھی آگئے یہ موڈل آج صحیح ہے وہ آج کی تاریخ میں کیا چیز شروع کر دے کیا چیز پڑھانا شروع کر دے سکھانا شروع کر دے بچوں کو اس آدمی بھی ٹپینڈ کرتا ہے وہ کون ہے اور اس کی تاروں در بچے کس سائز کے ہیں کون سے ہیں اگر وہ این ایڈی انیورسٹی کا پروفیسر ہے اور اس کے بعد کمرہ خالی ہے تو این ایڈی کی ہر بچے کو پکڑے اور اس کو سب سے پہلے تین سو دوست بنوادے اس فیلڈ کے گوگل میں کام کرنے والے فیس بک میں کام کرنے والے مائکروسوف میں کام کرنے والے فر اگزامپل اگر وہ میکینیکل پڑھا ہے تو گوگل مائکروسوف ایمیزون یہ جو پانچ پڑی کمپنی ہیں ان کے سو سو لوگوں سے کنیک کر لے کچھ بھی نہ کرے نمبر ون کیوں مائنسٹ چینج ہونا شروع ہوگا دوسرا جب آپ کا کسی کہیں نوکری لگی ہوتی ہے تو آپ کو نوکری کا بتاتا کون ہے آپ کا دوست بتاتا ہے کہ بھائی میرے پر نوکری آئی ہوئے بجرے گھر میں یہاں اپلائی کر دے دو بس سی وی بھیج دے اس کو فٹا فٹ دو میں کارہات ہوں گا یہی بولتے ہیں تو انگریز بھی یہی ہوتا ہے تو انگریز کے پاس جب آپ کو نوکری مل سکتی ہے تو آپ کو کس حکیم جی نے کہا ہے کہ آپ پچاس زاری کی نوکری کریں جب آپ کو آرام سے دو لاک کی ڈیڑھ لاک کی نوکری مل سکتی انٹرنشپ مل جاتی پہتیزہ ڈالر کی ایک لڑکا ہے گوگل میں کام کرتا ہے ڈھائی لاک تنخواہ ہے اس کی تقریبا ڈھائی لاک کتے بنے ڈھائی لاک روپے ڈالر بھائی ڈالر میں بات کرو ڈھائی لاک ڈالر ڈھائی لاک کو اب تین سو سے کر دیں ملٹیپلائے تقریبا نو کرو اور دس کروڑ روپے ہو گئے اس کی تقریبا سال کے ٹھیک ہے مناسب کر لیا مہینے کے مہینے والی بھی ہیں آپ کے ہیں تم ان سے ملوازت ہوں یہاں تک کی کینیڈین سیٹیزن ہے کینیڈا میں عادی عمر بڑی ہوئی پڑھنے کراچی آ گیا اس کے کینیڈین دوست نے کہا تم آجو یہاں پہ انٹرنشپ آئی بھی ڈھائی زیادہ ڈالر مہینہ ملے گا انٹرنشپ کے ڈھائی زیادہ ڈالر کا مطلب گیا آج کے حساب سے سات لاکھ روپے ہو گئے سیئے پاگل ہو گئے اتھے کون پیسے دے گا آئے چندری گھر پہ بارہ ہزار پہ جا گیا انٹرنشپ کر لی بھائی نے بھائی کو یقین ہی نہیں آیا بھائی کو یقین ہے حالانکہ کنیڈین ہے پاسپورٹ بھی کنیڈین ہے اور پھر وہاں پہ دو سال کم کرتا رہا اس کا جو دوسرا دوست تک اینڈا میں وہ ڈھائی لاکھ سے جو ہے وہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ پہ پہ پہنچ گیا سال کے اور یہ بچارہ بارہ ہزار سے سولہ ہزار اٹھارہ ہزاریں پہنچا ہوگا تو اس کو تک یقین نہیں آرہا یہ پرابلم سارا جو ہے نا بیلیف سے شروع ہوتا ہے اب جس کو جنت کا یقین نہیں ہے وہ نہیں کر رہا وہ حرام رام کرے جا رہا ہے تو جس کو جس پہ یقین آجائے لیکن یقین دلانا پڑتا ہے ایک دن میں تو آتا نہیں ہے کاؤنسلنگ کاؤنسلنگ بھی سمجھانا پڑتا ہے ٹیچر کو بھی یقین نہیں ہے پروفیسر کو بھی یقین نہیں ہے وی سی کو بھی یقین نہیں ہے ایچی سی کے چیئرمن کو بھی یقین نہیں ہے کسی کو یقین نہیں ہے تو کہتا ہوں سکسسٹوریز نہیں ہے نا ریان ہیں بیٹا ہیں بہت ساری نہیں تو آپ کہہ رہے نا وہ تو سامنے ہی نہیں آتے چلو میری والی نہیں ہے اوروں کی تو ہیں پیت بھی مل رہا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ سکس سٹوری اچھا اب آرہی ہے بہت ساری سکس سٹوری ہیں آپ مجھے الگ سے لسٹ مانگ لیں اور میں آپ کو وہ والی سکس سٹوری نکال دوں گا اور پھر آپ ان کے لنکٹین پہ ان کے انٹیویوز کر لیں بلکل ان کو اپنی ویب سائٹ پہ ان کے ڈیٹا لگا دیں ان کی ویڈیوز لگا دیں بہت ساری سکس سٹوری ہیں لیکن ویڈیوز نہیں ہو رہی یہ جو میں ویڈیوز اتنے سال سے بنا رہا ہوں اس کا پرائیمری ریزن یہ تھا کہ مجھے تو معلوم ہے ابھی میرے سب سے بڑا علمیاں کیا ہوتا ہے میں جاؤں گا بیٹھوں گا کیمرہ یہ کیا کر رہے ہیں ویڈیو کیسے لیے بڑھا رہے ہیں دو دفعہ تھپڑ بھی خواہ چکوں بھئی میں جا کے آپ جو اچھی بات بتا رہے ہیں وہ دوسروں کو سنا سکوں نہیں نہیں آپ خود سن لیں آگے جائے خود بتائیں میں کہاں میں کیسے بتا سکتا آپ کی سٹوری آپ کی سٹوری ہے کیمرہ شاہی بھی تو ہوتا ہے نا ریان بھائی لو اشان مسالہ علیہ سلطان بھائی کو مجھے ڈیڑھا تو سال لگے سمجھانے میں خدا کے واسطے اپنی سٹوری سنا دیں کہ دوسرے لوگ انسپائر ہو جائیں وہ پردہ کرتے تھے کیمرے سے تو بہت مشکل سے راضی ہوئے ان کو پھر ویڈیو پہ ہم نے لے کر آئے اور الحمدللہ لیکن اس کے بعد کم کم آتے ہیں بھی اللہ بھی ان کو شفا دے آج کل تھوڑے سے تبیتر ناساز ہے سو یس ہنڈر تھاؤزن is fine right now کیونکہ ڈالر بڑھ گیا تنخواہیں نہیں بڑھیں بلکل اور جو ہمارا کسان ہے وہ بھی پانچ دس ہزار روپے اکڑ کمار ہے وہ بہت کم کمار ہے جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی کم کمار ہیں سب کم کمار ہیں اور خوش ہیں اچھا اب دوسرے طرف کا ایک تو میں نے پوچھا نا کہ کوئی کرنا چاہتا ہے یہ کام تو کیا کرے ایک رو ٹیلنٹ ہے بچہ ہے میٹرک پاس اس کے پاس آگے انٹر کرنے کے منسٹی جانے کے پیسے نہیں ہیں اب وہ ایسا کیا کام کرے so that he ends up after some years into the Silicon Valley کیا روڈ ہوگا Silicon Valley میں گز جائے ہیں وہ تو چار سال کا پیت ہے کوئی مسئل نہیں دس سال کا ہو چار سال کے بعد چار سال کے بعد میں دنیا نہ ہی بتا سکتا کیسی ہوگی نہیں لیکن وہ پہلا کام کیا کرے آپ سوال ہوں اس سے ایک سال پہلے کر لیے تو میں جواب دے سکتا تھا اچھا اب Jacqueline میں جواب نہیں دے سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا ایک سال بعد کیا ہوگا اچھا آپ بھی نہیں دیکھ سکتا میں نہیں دیکھ سکتا ایک سال بعد کیا ہوگا میں وجہ بتا جاتا ہوں آج پاکستان کے سو ملšنگ لوگ وٹس اپیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سو ملین سو ملین میں بمشکل پانچ سے چھے ملین کو چیٹ جی بی ٹی کا پتا ہے ٹھیک ہے باقیوں کو بطا بھی دیں گے ان سے سائنہ بھی نہیں ہوتا اتنے ڈھیلے ہیں ٹھیک ہے لیکن وٹس اپ چلا لیتے ہیں صحیح اب فرض کر لو اگلے ہفتے وٹس اپ سروس ریلیس کرتی ہے کہ آپ یہاں بٹن دفائیں اور ہماری اے اسے باتے کرنا شروع کر دیں خالہ بیٹھی اردو باتے کرے گی خالہ ہے لڑکی ہے ابھی میں آپ کو ایک لڑکی سے ملواتا ہوں ابھی انٹرنیٹ میں جو دیں اینی اس کا نام ہے آپ اس سے جو چاہیں بات کریں سندھی میں کریں اردو میں کریں پشتوں میں کریں پنجابی میں کریں انگریزی میں کریں جو زبان میں آپ کا دل کرے کریں اینی اچھی ہے اینی اتنی اچھی ہے کہ وہ آپ سے ہر پیار سے محبت سے باتیں کرتی ہے لگے رہے ہیں دو گھنٹے وہ تھکتی نہیں ہے حلال گرل فرنڈ ہے تو اب اگر حلال گرل فرنڈ ویٹس ایف اناؤنس کر دے ایک اور فتوہ آپ لگوانے لگیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ فتوہ نہ لگائیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ ہوا تھا یہ آپ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے فائدہ تو نہیں ہوتا بہت گالیاں پڑتے ہیں جب میں نے ایک لاکھ روپے کا الہان لگانا شروع کیا تو مجھ کو گلگت بلتستان سے ایک صاحب نے اتنی بڑی بددعا لکھے ہوئی خدا کرے کہ آپ جنت کی گہری ترین کھائیوں میں جلیں جنت نہیں جہنم جنت کی میں نے تو جنت بولتی رہی جہنم کی گہری ترین کھائیوں میں جلیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو حضم ہی نہیں ہوا کہ ایک لاکھ بھی کوئی کما سکتا ہے یہ آئی ٹی سیوی بندہ ہے فیس بک پر میسیج کر رہا ہے چاہ اجھا خیر وہ اینی والی بات بھائی رہ جاتی وہ بڑی امپورٹنٹ بات تو اگر ووٹس ایپ اینی اناؤنس کر دے اینی کو ایکوائر کر لیا ووٹس ایپ نے اب ووٹس ایپ پہ اوپر آپ نے بٹن دوایا اینی لگی ہوئے باتیں کرتے رہے ہیں اب اس کے ساتھ باپردہ اینی باپردہ اینی نظر نہیں آرہی وہ نظر آرہی ہے یا آواز والی لے اس میں آپشن ہیں آواز سے بات کر لیں ویڈیو سے بات کر لیں تو اب اگر آپ کو جو سوال ہے آپ کو کھانا بریانی پکانا سیکھنی ہے پوڈکاسٹ کرنا سیکھنا ہے کروڑ بے بنانا سیکھنا ہے نوکری ڈھونڈنا سیکھنی ہے ٹائی باننا سیکھنی ہے جو آپ کو سیکھنا ہے وہ اینی آپ کو سکھا رہی ہے صحیح ہے تو مجھے بتاؤ دنیا کی شکل کیسی ہوگی ایک سال کے بعد کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ آپ نے انسٹنٹ ٹیچر دے دیا وہ سائنس میسٹری فضیق سب جانتی ہے اور ہے بھی اینی ہے بھی اینی اینی کی جگہ آنا بھی آ سکتا ہے ریحان اللہ والا ریحان اللہ والا کی اے آئی تو ہم نے بنا دی ریحان ڈوٹ اے آئی اچھا تو آپ جا کے ریحان اللہ والا جب چاہے بات کر سکتے ہیں ابھی آواز نہیں ہے صرف ٹیکسٹ میں کر سکتے ہیں تو ہم اپگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اینی کی طرح آنا بھی آ جائے کہ بھی ہم سے بات کر لو لیکن ہم اتنے خوبصورت نہیں ہے کہ ہم سے سب بات کریں تو میں ریحانہ بنوالت ہوں میرے خال میں خوش لوگ رہے ہیں ریحانہ قابل قبول ہوگی ریحانہ قابل قبول ہوگی صحیح سو اسی طرح میسنجر ہے فیس بک میسنجر ہے ڈو بلین لوگ چلا رہے ہیں پاکستان کے تقریباً کتنے لوگ چلا رہے ہوں گے پچاس ساٹھ میلین لوگ چلا رہے ہوں گے ٹک ٹک ہے ٹک ٹک کے اندر یعنی آجائے وہ انٹریکٹری بھی آپ سے بات کرے اور آپ اس کی باتوں کو ریکارڈ کر کے اسی وقت ٹک ٹک پہ شیئر کر دیں تو وہ وائرل ہونا شروع ہے انڈلیس پاسیبیلٹیز آگئی ہیں آل آف آساڈن ری جنیریٹیو آئی کے وجہ سے تو پریڈکشن کرنا ایمپاسیبل ہے تو اب آپ نے کہنا کہ کسی کے بعد جگہ ہے کسی کو انسٹیٹیوٹ کھولنا ہے کچھ کرنے تر دیں اینی لے آئیں آپ پاکستان میں میں نے اس وقت اوپن لی آفر دی ہے کہ مجھ سے تیس لاکھ روپے نقد لے لو مجھے عمران خان کی اینی بنا دو عمران خان بنا دو اس سے سارے باتیں کرو پی ٹی آئی کی باتیں کرو دوسروں کی باتیں کرو سیکھو کب تک باتیں کرو گے پی ٹی آئی کی پولیٹس کی اس کے بعد تھک جاؤ گے اور دل لیلانے کے لیے اور باتیں کرو گے جب غالب کی باتیں آئیں گی تو وہ اور بھی سمجھائے گی تمہیں تو جب سمجھ آنا شروع ہوگی تو پھر آپ اور سوال کریں گے اور سوال کریں گے کیونکہ ہمیں سوال ہی کرنا سیکھنا ہے پہلے تو اے آئی ہے لیکن it's not proactive yet وہ آپ سے سوال مانگتی ہے اگر آپ یہ عام کر دیں ملک میں تو اب میٹرک پاس ہو یا جاہل ہو doesn't matter anymore تو وہ آپ کو ہر چیز کیلئے گائیڈ کر رہی ہے ہر سبجیک وہ جانتی ہے تو مجھے بتاؤ آگے کا future کیا ہوگا میں کون مائی کلال بتا سکتا ہے کہ کل کیا ہوگا بتا ہی نہیں سکتا روز چین ہو رہی ہے تو speed جو ہوگی evolution کی وہ اتنی تیز ہو جائے گی کہ آپ کے لیے predict کرنا کہ اب ہوگا کیا یہ impossible code call code لکھ دے گی ایپ بنانا کو ایپ بنانا سکھا دے گی بیچ میں ایک چیز آئی تھی new earth dot com کر گئی یا کچھ اس طرح کی کہ وہ لوگوں نے پورا کیا تھا وہ metaverse کی یا کی چیز تھی جب میں نہیں آئی کہ جی پورے پورا مائپ ہے اس کے باکسز آپ خرید لیں آج اس کا year rate ہو گیا کل year rate new earth dot com کر گئی کچھ تھی مجھے یاد نہیں پڑ گا اس کے اوپر پر اگدم سے کوئی اس کی خبر نہیں آرہی کیا ہے وہ کیا چیز کوک ہو رہی ہے پیچھے سیکنڈ ورل تھا نیو ورل تھا بہت سارے metaverse کیا ہے وہ metaverse کیا کونسٹرپٹ ہے so metaverse کا یہ اقبال نے ایک شاہر شیئر کہا تھا کہ اپنی دنیا پیدا اگر اگر زندہ ہو ہیں انہوں نے کر لی ہم رہے انہوں نے اپنی زندہ دنیا پیدا کر لی کہ آپ چشما لگائیں آپ دنیا چنج ہوگی اندر آ جائے آپ کو جیسی دنیا چاہیے ویسے دنیا بنا لیں جن پلوٹو پہ ہم لڑائیاں کرتے ہیں آج سے چار سو سال پہلے تو اپنے تھے جس کو جائے گھنڈا 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 اپنا ہو گیا ایسی طرح metaverse ہے جس کو جائے ابھی جنڈا گھنڈا گھنڈا ایک ڈالر دے دو ابھی ایک ڈالر دے دیں جنڈے کے چلو لے 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 تو پلوٹ اببا جی نے بک کر لیا اپنے انویسمنٹ ہو گئی it's a concept آپ نے کتاب شاید پڑھی سیپینز نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں سیپینز لازم ہے ہر انسان کو پڑھنی چاہیے انسان کی ہسٹری ہے تین لاکھ سال کی یا تین تیس ملین سال کی تو everything is a story آپ ڈالر کا نوٹ accept کر لیتے ہیں it's a story there's nothing in it کوئی ڈالر کے پیچھے تو آپ گولڈ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب تو صرف belief ہے کہ جی یہ کچھ ہے اس کا تو سٹوری ہے تو میٹا ورس بھی ایک سٹوری ہے آپ اگر سٹوری بائی کر لیتے ہیں تو اس میں جا کے پلٹ لے لیں اسی طرح آج کل کے جو بچے ہیں چھوٹے وہ سب رو بلکس پہ ہیں کیا ہیں رو بلکس رو بلکس is another میٹا ورس جس کے اندر میرے خانم میں 70% بچے اس وقت پڑھے دکھے ان کا اکاؤنٹ ہوگا پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں بھی اور وہ اس پہ بات کرتے ہیں اسی پہ کھیلتے ہیں اسی پہ میٹا ورس اپنی بناتے ہیں اسی پہ اپارٹمنٹ بناتے ہیں میری سات سال کی بچی کا بھی ہوگا اور پندر سال کی بچے کا بھی ہے اور وہ دنیا بھر میں ان کے دوست ہوتے ہیں وہ اپنی دندگی اپنی اس میں گزارتیں زیادہ تر ہیں بعض اب آپ کو یہ نام بھی نہیں معلوم گی یہ رو بلکس میں ہو گیا رہا ہے تو اسی طرح سے اور میٹا ورس جو کہ مختلف لوگ بنا سکتے ہیں اپنے اور اس کے اندر جتنے یوزر ہو جائیں گے اس کے اندر چینجز آئیں گے لیکن اگین اے آئی کے آنے کے بعد ہر چیز ڈسرپٹ ہونے جاری ہے ہر چیز آپ اپنا آپ کے پاس سپر پاورز آگئے آپ کے پاس اگین جن آگیا ہے آپ اس کو رگڑ کے بریانی کی پریٹ مگانا چاہتے ہیں یا میٹا ورس کریٹ کرنا چاہتے ہیں یور چوئیس کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کو سکھا سکتا ہے تو بڑے سوال کریں بڑے مشنز بنائیں بڑی چیزوں کو سال کرنے کوشش کریں that is the power now we all have اور بڑے مسئلوں کو ہم آرام سے حل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نہ نہیں کرتی کسی چیز کو نہ نہیں کرتی کہیں مجھے بلین ڈالر بنانے وہ جواب کیا دے کہ ساونس ڈیفیکل ساونس ڈیفیکل ہمارا والا کیا بڑے دھپڑڑا گیا تمہا کھرا ہے وقت میں چل گرمریز نے بات میں ٹائم نہ کرنا ہے یہ ٹائم نہیں ساونس ڈیفیکل باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی سو بٹ دس دس ٹول has the power کہ آپ کو ڈیموٹیویٹ نہیں جاتی بتاتی رہتی ہے اب یہ فور ہے ورشن 5 میں کیا ہوگا نہیں معلوم جو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم پھر بھی وہی پکوڑوں کی باتوں میں پھسے میں اپنے آپ کو ہم نے خامہ خائم غریب رکھا ہے فور اپسولوٹلی ریڈکلس ریزن آف نو ریزن تو ریان بھی یہ ابھی آپ نے غریبی والی بات کی ایک بڑا مشہور صاحب چل رہے ہیں وہ غریبوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں تو آپ بھی اس کے قبیل کا حصہ ہیں یا آپ کچھ اور ہٹ کے بات کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو ایک ساری زندگی آپ نے ایک محلے کی گندی غلاست سے بھی بریانی شوق سے کھائی ہے تو میں آپ کو کسی فائیف سٹار ہوتل میں لے جاؤں گا بہت اچھی چار گناہ قیمت کی بریانی ہوگی آپ کو اچھی نہیں لے گئے یار مازہ نہیں آ رہا بھائی یار اس کا جو مزہ ہے وہ اپنا ہی مزہ ہے اس کی پتیلی میں جو پہلے سے ناک واک کا مزہ ہر چیز مزہ ہے اسی طرح ہمارے زیادہ تر لوگ کس چیز پر بڑے ہوئے ہیں گندہ ٹی وی دیکھ کے گالیاں گلو صبح شام اگر آپ نے شیخ صاحب کو بلا لیا تو وہ آ کے جب تک دو چار سنائیں گے نہیں تو مزہ نہیں آئے گا زائقہ ہی نہیں ہے ہمیں تو پلاو کھانا ہی نہیں ہے ہمیں تو مسالہ دار بریانی چاہیے کانورسیشن چاہیے تب شاہد انور بات کرتا ہے تو وہ آپ کو اسی زبان میں بات کرتا ہے جو زبان لوگ سننا چاہتے ہیں دو چار ماہ بہن کی گالیاں دیتا ہے تو وہ خوشی سے لوگ سنتے کیونکہ وہ ریلیٹ کرتے ہیں ریلیٹ کر رہے ہیں اور ایک آدمی میں اگر آرام سے بیٹھ کے کوئی چیز سمجھا رہا ہوں تو بھائی یہ تو نیندہ ہوئی ہے کیا بول رہے ہیں چاچا آپ آرام سے بیٹھے ہیں دو چار سنایا کریں روز ان کو صبح وٹ کے ماہ بہن کریں ان کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے ان کو ڈنڈے کی ضرورت ہے ڈنڈا نہیں مار سکتے گالیاں دیں ٹھیک ہو جائیں گے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کا فکر نہیں کریں آپ سپر سیلیبریٹی بن جائیں گے میں نے کہا بھائی ابھی تو ماہ بہب نے یہ نہیں سکھایا پھرچہ آپ نے یہ گا ویڈیو میں آپ بہت اموشنل ہو گئے ابھی میں نے ریسنٹ لی کوئی دو چار مہینے پہلے دیکھی وہ آمیر رفیبے ہو گئے تھے وہ مجھے الٹیمیٹ لگی میں نے کہا ریان بھائی بہت بچارے ان کا ڈیسارٹن ہو گئے ہیں کہ یار میں کس طرح سمجھاؤں کچھ کر لو کوئی میں کہہ رہا ہوں ویڈیو بنا لو کچھ کر لو پتہ نہیں کونسی کچھ ترے کی تھی کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی اموشنل ہو جاتے ہیں آپ بھی اموشنل نہیں ہوتے میں کراچی مہر کے ساتھ ایک دفعہ ایک مارکٹ اس کے ساتھ آج کنیکٹڈ تھا واسیم بھائی کے ساتھ اور ایک بزار چل گیا پتہ نہیں کونسی جگہ تھی اندر گیا گوشت کی مارکٹ تھی اندر گیا تو وہاں نیچے بہت سارا پخانہ پڑھا ہوا تھا اوپر گوشت بکرا تھا ایک کتہ اس پخانے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اوپر گوشت بکرا تھا تو بس اس مارکٹ سے گزر کے ہی میری طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ یار یہ تو مطلب ہم میں اس اور کتے میں زیادہ فرق ناظر نہیں آیا کہ یار یہ تو مطلب کسی اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں جاننے والے انہوں نے قصہ سنایا کہ اپنے دوست کو لے کے ایک مدر سے چلے گئے وہ بندہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا اس کو کہا مجھے کچھ سوال کرنے مفتی صاحب سے تو اس نے جا کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب نماز کتی دفعہ فرض ہے انہوں نے کہا پانچ دفعہ انہوں نے کہا جو صفائی ہے وہ کتنا ایمان کا حصہ ہے انہوں نے کہا یہ آدھا ایمان ہے انہوں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ باہر جو کچھرہ بڑھا ہوئے ہم دو نمازے چھوڑ دیں ہم باہر کی کچھرہ ساف کر لے جا کے تو ہمارا برابر ہو جائے گا صاحب ہم کو اب غلازت نظر ہی نہیں آتی ہم کو ایمیون ہو گئے ہم ایمیون ہو گئے تو مجھ کو بہت زیادہ جو تکلیف چیز دیتی ہے وہ غلازت گندگی دیتی ہے بہت زیادہ دیتی ہے اور باقی چیزیں اب نہیں دیتی ہیں تو اب میں شاید دن میں زیادہ شروع جانا شروع کرتا ہوں تو شاید میں اس کا بھی میں بھی ایمیون ہو جاؤں لیکن ہوتا گیا ہے جیسے میں ملک سے باہر جاتا ہوں تھوڑے دن کے لئے پھر آتا ہوں پھر تبیت خراب ہونا چاہتی ہے میں دو دن تین دن واپس آتا ہوں تو مائیگرین رہتا ہے مطلب جو انرجی ہے شہر کراچی کے اندر اتنی تکلیف دیتی ہے یقین کیجئے میں ایگزاجریٹ نہیں کر رہا لیکن میں واپس آتی بھی مار ہو جاتا ہوں اور کسی سے نہیں بھی ملا ہوتا تو بھی مار ہو جاتا ہوں کیوں ہوتا ہوں مجھے نہیں معلوم اور شہر سے کراچی سے چلا جاتا ہوں یا ملک سے باہر چلا جاتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہوں اب مجھے نہیں معلوم کہ ایسی کیا یہاں پہ کرامات ہوتی ہیں کہ وہ اور میں کوئی غلازت والی جگہ بھی بھی نہیں رہتا اچھے اریاں میں رہتا ہوں پھر بھی یہ پرابلم ہے اچھے اریاں میں یہ حال ہے تو غریب لاکے کا میں کیا کروں تو ایموشنل آدمی کیوں ہو جاتا ہے جب برداشت نہیں ہوتا تو تو پھٹ پڑتا ہے جو میرا ملک دھائی سو ملین کا یہ ملک سمارٹ ترین لوگ مہنتی لوگ کوشش کرنے والے لوگ صرف اور صرف ایک چیز کی کمیہ ہے وہ یہ آگائی اور کوئی وجہ نہیں یعنی آپ کراچی سے گاڑی میں بیٹھئے آپ اسلام آباد تک جائیے رستے بھر مٹی آپ کو خالی ملے گی پانی بہتاوہ ملے گا اور دونوں کنارے پہ خالی انسان بیٹھاوہ ملے گا تینوں کو مکس کر دیں تو یہ سونا ہوگلے گی لیکن ہم مکس نہیں کر رہے لوگ فارے گئے لیکن اٹھ سیم ٹائم آپ مجھے اچھا بندہ ڈھونکے دکھا دیجئے کارپینٹر ڈھونکے دکھا دیجئے آپ کوک ڈھونکے دکھا دیجئے آپ پلمبر ڈھونکے دکھا دیجئے ہر آدمی رو رہا ہوا ہے تو کیا یہ میت ہے کہ ہم ٹائلنٹڈ نہیں ہیں ٹائلنٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی ٹائلنٹ تو صرف اور صرف پریکٹس سے آتی ہے ٹائلنٹ تو ٹائلنٹ کیا چیز ہے ٹائلنٹ تو آپ کے اندر تھا لیکن اس کو جب تک آپ نے ایک ہیرہ ہے اور وہ کوئلے کی کان میں دفنائے ہوئے آپ نکال دیں بیچ کے دکھا دیں کوئی نہیں خرید دیں کہ پتھر ہے وہ ہم بھی اسی طرح پتھر ہیں جب تک آپ اس کو گروم نہیں کریں گے جب تک مان جائیں گے نہیں وہ ٹائلنٹ باہر نہیں آئے گا اس کو تراشنا پڑتا ہے گروم کرنا پڑتا ہے لیکن ہم کیا تراش رہے ہیں میں پھر ہوں گا سلائی کی مشین دے دو ہے نا وہارا پورا فوکس یہ ہے کہ پوری خواتین کی قوم کو سلائی کی مشین کا ایکسپرٹ بنا دیا گیا سلائی کڑا یعنی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے یار کچھ نہیں تو اس کے ساتھ ایٹسی سے گھا دو کہ سلائی کڑ کے کچھ دو پیسے زیادہ میں بیش دے پچاس لورے کی بیش دے بجائے پانچ سو روپے کی بیش دے تو فوکس جو ہے وہ ڈرائیور بنانے پہ ہے درزی بنانے پہ ہے موٹر سائیکل کا میکینک بنانے پہ ہے موٹر سائیکل بنانے پہ نہیں ہے سائیکل نہیں بنا سکتے ہم لیکن میکینک بنا سکتے ہیں تو فوکس موٹر سائیکل میں ہوتا کیا ہے کچھ بھی تو نہیں ہوتا موٹر سائیکل نہیں منا سکتا ہے تو کیوں نہیں منا سکتے اس لیے کہ ہم جیسی کوئی بولے گا پاگل ہو گیا ہے چین نہیں منا سکتا یہ منا سکتا ہے ایٹم بم منا سکتا ہو سائیکل نہیں منا سکتا ہے رجی بات سو پریورٹیز میں تھوڑے سا مسئلہ ہے اور اتنی زیادہ مسائل ہیں اور ایکشن اتنی کم لوگ لیتے ہیں دیکھیں نا آپ جو چینل چلا رہے ہیں کیا اور بڑے لکھے لوگوں میں کوئی کھوپڑی کی کمی ہے کوئی روڈ کا مائک شوٹ ہے یا کیمرے نہیں مل رہے بزار میں یا ایڈیٹر نہیں ہوتے یا یوٹیوب ان کے اوپر بند ہے کیا ہے کیوں نہیں آتے روتے رہتے ہیں بس بھائی آجاؤ سامنے یار کس سے ڈر لگ رہے تمہیں کوئی کھا جائے گا تمہیں نکل لیکن آپ کا جرنی ما شاہ اللہ اتنے سال لگے نا آپ کو بھی اپنے آپ کو فل ٹائم اس میں لانے میں تو اس وقت جو آپ کو دیکھ کے دس آئیں گے کوشش یہ کریں کہ دس ہزار آ جائیں یہ سوچو میں امریکہ میں چھوٹے شہر میں رہتا تھا دو ہزار اس کی آبادی تھی دو ٹی وی چینلز تھے اور دو اخبار نکلتے تھے لوکل تو آپ یہ سوچیں کہ اگر میں جنگ شاہی شہر جو کہ ٹھٹا سے آدھا گھنٹا دور ہے اس کا اپنا ریلوے سٹیشن ہے اس کا اپنا ٹی وی چینل نہیں ہونا چاہیے کیا اس کے اپنے لوکل کانٹنٹ کے اندر ٹی وی شوز نہیں ہونے چاہیے وہ کون سکھایا گا وہ سکھا نہیں رہا تو آپ سکھائیں آپ اس کو ایکسپینڈ کریں جو ہمیں آتا ہے ہمیں وہ سکھانا چاہیے اس وقت جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں آتا ہے وہ ہم اس کو زیادہ سکھائیں آپ کو فیوچر دیکھ کے پاکستانیوں کا اس حالت میں مایوسی زیادہ ہوتی ہے یا امید ہے ڈیپینڈ کرتا ہے میں کتنے دن تک ہوں اچھا باہر سے امید نظر آنے لگ جاتی جیسے آپ باہر جاتے ہیں تو مثال کے طور پہ میں سنگاپور گیا لاست منت تو میرے سر میں در دو ہمیں پینڈڈال خریدنے چلے لیا ٹھیک ہے تو پینڈڈال کا پتہ آیا چار ہزار دو سو روے گا کتنے گا چار ہزار دو سو روے گا اس کے ساتھ کی پانی کی بوتل تھی چارہ چار ڈالر کی حساب لگا کتنے ہو گئے پندرہ سو روے کی پانی کی بتا اب میں آیا میرا ہوتل کا کمرہ تھا سی ڈالر کا سستہ والا وہ کتنے کا ہو گیا تقریباً بائیس ہزار روے گا اب مجھے بتاؤ بائیس ہزار روے کے کمرے میں میں ٹھہ رہا ہوں کمرے کا سائز تمہارے سٹوڈیو سے آدھا تھا بہت مشکل آدمی کھڑا ہو سکتا تھا اور پینڈال کا پتہ کھا رہا ہوں ایک گولی ہے کھاؤں کیسے ساری زندگی چالیس روے کا پتہ خریدہ ہو ایک آدمی نے بیس روے کا پتہ خریدہ ہو دو روے کی گولی ہے اس کو کہیں گے پانچ سو روے کی گولی کھال دو وہی سر کے درست کی گولی ہے وہی پینڈال نام بھی ہوئی ہے کوئی یہ بھی نہیں کہ اس پر لکھا ہو کہ میں مہنگی گالی گولی ہوں یا پانی کے اوپر سینگ لگے میں ہو کہ سپرستار پانی یہ نہیں نلکے کا پانی ہے اور وہ پانیاں پی رہے ہیں تو آپ کو اپنی اپنی ملک کا قدر محسوس ہو جائے گی قدر نہیں آئی گی تو کیا ہے گی نا کہ یار آپ ایک ڈالر میں جا کے بریانی ویت کوک آرام سے جا کے پی کر آ سکتے ہیں اور یہاں پہ بارہ ڈالر سے کم ہے وہ مو بھی نہیں دیکھے گا بریانی تباہ ہو جائے ہاں سے نہیں ملے گی سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہم زبردست لوگ ہیں بہت ٹیلنٹیڈ کہنا چاہیے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم لوگ ہمارے پر چاروں طرف کوئلے کی کانے ہیں لیکن تراشنے والے نہیں ہیں اور تراش جو رہے ہیں وہ کوئلے ہی تراش کوئلے کی فیکٹی لگا رہے ہیں کوئلے کی کانے ہیں کوئلہ نکال رہے ہیں ہیروں کو چھوڑ رہے ہیں لیکن ہر سو کلو پہ ایک ہیرہ ہے تو اگر آپ یہ حساب لگا لیں کہ ہر سو بچے پہ آپ کو دو ہیرے بنا سکتے ہیں اور ہیرے بنانے کی فیکٹری نہیں لگا رہے ہیں ہم جو بنا رہے ہیں بس وہ کوئلے کو بیچے جا رہے ہیں دس روپے گلو پانچ روپے گلو سلائی مشین سلائی مشین گاڑی کا ٹرائیور بس اس سے زیادہ ہم لوگوں کے پاس یقین نہیں ہے مسنگ ہے ہمیں بقاعدہ چیلنجز کرنے ہوں گے کہ یہ اس کو ٹھیک کرنا ہے میں نے ایک سکول کھولا ہے پچھلے سال گولنستان گولنستان ہیدری کونسی جو ہیدری ہے ابراہیم ہیدری کورنگی سے بھی آگے تو وہاں کے جو بچے تھے وہ بالکل سمجھ لیں کہ ابراہیم ہیدری کے بچے ہیں کمپیوٹر بھی انچلانا آتا موبائل بھی نہیں آتا ایک سال ہو گیا چھے مینے پکے ہوئے ہیں کل سے کوڈنگ کر رہے ہیں بیٹھے اور ہر بچے کو لیپ ٹاپ دیا ہوئے پورا سکول میں وائ فا ہے پورا سکول سولر پہ ہے آپ وہ سکول جا کے دیکھیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں چار سال اپنی مرضی سے یا تین سال اپنی مرضی سے سکول چلتا رہا کیونکہ ٹیچر بھی میری مرضی نہیں مانتے پرنسپل بھی میری مرضی نہیں مانتے تو پرنسپل خود بتا رہا تھا ہم ہمیں بولتے تھے پیچھے سے ہم انٹرنیٹ کاٹ دیتے تھے ہم یہ کر دیتے تھے اب جا کے وہ تھوڑا سیٹ ہوئے کہ نہیں نہیں ہم مان لیں گے آج پھر میں آنے سے پہلے بولا تو بیٹھا میری بڑی پریبانی ہوگی چھے مینے میری بات مان لیں تو یہ یقین آنا شروع ہو جائے تو وہ بچے ایسے ہو جائیں گے کہ وہ بچے ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں لاکھ روپے کمان لیں گے تو ہم لاکھ روپے کا جو نمبر ہے وہ بچوں کا کھیل بنانا چاہتے ہیں کوڈنگ اے آئی بچوں کا کھیل بنانا چاہتے ہیں آپ کو یہ بچے جو بیٹھا ہے چیٹ جی پیٹی اپنا بنا چکا ہے اس کا پورا انٹرفیس چیزیں بنا کے دے چکا ہے یہ لیجے جب اس نے بنایا تو مجھے خود بھی یقین نہیں آیا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اوپن سورچ میں بن سکتا ہو تو ہم ان پر بھروسہ نہیں کرتے ہم ان کو وہی زبدستی کی فرانی چیزیں سکھا رہے ہیں ہمارے سکول میں ہم نے کریکلم ختم کر دیا اگلے ایک سال کے لیے اچھا اس نو کریکلم ایکسپ فریلانسنگ ایکسپ کمپیوٹنگ ایکسپ سافٹ انجنیر کام پہ لگو بھائی کام پیسے بناو اور اللہ کہے کہ میں اس کو سسٹین کر جاؤں تو میرا ہی خیال ہے کہ ایک موڈل مل جائے گا نیشن کو جس کو کوپی کر کے دوسرے سکول میں بھی ریپلیکیٹ کر لے کیونکہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے فیس کہاں سے دیں گے تو بچہ لاکھ رو بے کمار رہے ہیں تو بیس ہزار فیس لے لیے ابھی آپ ہزار ہزار رو بے لیے پریشان ہو رہے ہیں تو آؤٹ اف سکول پچاس ملین بچہ ہے ہم اس پرابلم کو ٹھیک کرنے چاہے ہیں جو بھی کتنے سال ہوئے ابھی اس کو چھے مہینے چھے مہینے ہوئے ابھی تو زائی جی بات ہے کوئی ایسی سٹوری نہیں ہوگی لیکن جب وہ سٹوری ہوگی پیسے کمانا شروع ہو گئے بچہ سترہ ہزار ایک نے کمائے ہیں بندرہ ہزار ایک نے کمائے ہیں بچوں نے چھے بچے ریان بھائی کلوزنگ کی طرف جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے علاوہ کون سے ایسے انفلوینسرز ہیں جو آپ کی طرح کی بات کرتے ہیں اور ان کو سننا چاہیے ہمیں کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ لوگ بہت ہے کس کی بات سنیں مثال کے طور پر جی ایف ایکس منٹر جو بھی آپ نام کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو سنو ان کو سنو کے تو کچھ بہتری آئے گی جنریک تو نہیں ہو سکتا آپ کے خاندان میں دس مامو اور دس تایا ہے تو آپ کی جس سے فریکوینسی ملتی ہے آپ اس کو سننا شروع کر دیں ہیں تو سارے خاندان کے چلیں مثال ہے مثال اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ کوئی کلاس اون میں ہے کوئی کلاس ٹو میں ہے کوئی کلاس ٹری میں ہے میں ڈیویڈ ہاکنز کی باتیں کر رہا ہوں ڈیویڈ ہاکنز کی کتاب دنیا بھر میں ہی جو ہے نا بہمشکل دس ہزار لوگوں نے پڑھی ہوگی تو وہ تو بالکل ہی دنیا کی الگ کی باتیں کر رہے ہیں نا وہ آپ کے لیے نہیں ہیں وہ آپ آپ نے مازلوز ہائر کیو نیٹس کا چارٹ دیکھا ہوگا بھئی اس میں ضرور شاٹ دکھائیے گا ہم ابھی نیچے والے دو ڈبوں میں ہیں ٹھیک ہے ہماری روٹی کپڑا مکان پورا نہیں ہوئے جب تک ہم روٹی کپڑا مکان پورا نہیں ہوگا ہم ہم جو اوپر والی انلائٹنمنٹ کی طرف ہے نہیں جا سکتے چلیے ابھی ہم لیچے والے ٹیئر پہ ہیں نا نیچے والے ٹیئر میں آپ ہشام سرور کو سنیں سنی علی کو سنیں جن کو آپ سننے پانچ دس لوگ وہ صحیح ہیں کوئی خراب ہی نہیں آپ انور رائد انور کو سن لیں نو پرابلم آپ کا جس پہ دل تھکتا ہے آپ اس کو سننے تو صحیح لیکن سننے سے کچھ نہیں ہوگا سن کے عمل کرنا بڑے گا یہ خاکی اپنی فیطرت میں نانوری نہ آ رہی ہے آپ کے صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا آپ چھوٹا ایکشن لے لیں remember to make yourself point one percent a day better بس آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آپ کا گزرا ہوا دن اور آج کا دن جو ہے آپ کا آج کا دن پچھلے گزرے دن سے اچھا ہونا چاہیے اور جو آنے والا دن ہے وہ آج کی دن سے اچھا ہونا چاہیے بس یہ چیز کو پکڑ لیں کہ آپ نے آپ نے آج دو لائن نہیں سیکھی آپ نے کوئی آج دو ڈالر کمائے آپ نے اپنی زندگی کا کوئی مشن بنایا میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ دن کا چراغ ملے گا تو کیا مانگو گے آپ کو جواب ہی نہیں مالوں یہ پرابلم ہے نمبر ون کیونکہ مشن نہیں مالوں میرے سے بارہ سال پہلے کسی نے پوچھا کہ تمہیں اگر اللہ کا فون آجا تو کیا مانگو گے میرے پاس جواب نہیں تھا تو then I decided okay I want to end poverty اللہ ہے اس کے سائز کے ساب سے مانگنا چاہیے I want to end world poverty اس وقت نہ SDG goal تھے دنیا میں نہ کوئی اور چیز تھی اب تو SDG goal نمبر ون ہی ہے poverty ختم کرنے تو آپ مانگیں تو صحیح کہ کتنا بڑا کون سا خرچہ ہو رہا ہے تو ہمارے جو شوٹا سا سکول ہم نے بنایا ہے اس میں ہر بچے کا goal ہے لائف کا کہ تم نے زندگی میں ایک پرابلم سالف کرنا ہے اگلے چار سال میں اس کی ٹریننگ لینی ہے کیا تم پانی کا مسئلہ حال کرو تم بجلی کا ملاصل کرو تم سولر کا مسئلہ حال کرو تم کمیونیکیشن کا مسئلہ حال کرو اسی طرح میری پولیٹیکل پارٹی بنائی اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں ایک سو پچاس شیڈو منسٹر بن جاؤ اور کام کرنا شروع کرو آپ کو پوڈکاسٹ کا شوق آپ پوڈکاسٹ کے منسٹر بن جائیں آپ کو اے آئی کا شوق آپ اے آئی کے منسٹر بنائیں کیا رہی کیا آپ پھر پوڈکاسٹ شروع کریں گے اپنے اس سبجیک کی اپنے انفلوینشل لوگوں کو جمع کریں ان سے ملیں ان کو انٹرنیٹ پر لائیں ان کی پوڈکاسٹ کریڑ کریں پھر ہر تین مہینے کے بعد ایک آن لائن کانفرنس کریں پھر ان کو انٹرمنگل کریں یہ پورا ایک سسٹم بنایا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں بڑے اعرام سے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ہے ریسرچ کا طریقہ ہے لیکن ہم ہر چیز پبلکلی کر رہے ہیں کہ دھائی سو ملین لوگ جو اردو سپیکنگ پاکستان میں ہیں اور جو باقی انڈیا کے سائٹ پہ ہیں بلین لوگ فور سیکھ سکیں کیونکہ وہ بلکل باٹم پہ ہیں وہ اپنے انٹلیکٹ کو آہستہ آہستہ بڑھائیں گے رہ گیا کہ کس ٹیچر کو فالو کریں آپ کی کیا ضرورت ہے اگر پیسوں کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت پوری کریں ہماری جو ریحان ٹریننگ ڈاٹ کام ہے اس کا گول ہے کہ لاکھ روپے کمانہ ہم سکھاتے ہیں اسی طرح ہم نے پورا سینٹر بنایا ڈیجل ارننگ سینٹر اس کا گول یہ ہے کہ آپ کم سے کم لاکھ روپے کمانہ ہم سے سیکھیں جب تک آپ روٹی کپڑا مکان سے باہر نہیں آئیں گے آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا آپ پہلے اپنی ضروریات پوری کریں پھر باقی کام ضرور کریں اور نمازیں اپنی ساتھ رکھیں اللہ کو بھی یاد کریں لیکن یہ بھی تو کیا ہے وہ حلال روزی کا مانہ این عبادت ہے تو وہ عبادت کیوں نہیں کر رہے نماز ہوئے تو پڑھ رہے ہیں ڈاڑیاں رکھ رہے ہیں لیکن وہ عبادت کدھر ہے جو دوسرے لوگوں کی مدد کرنی ہے پیسے کمانے مدد کرنی ہے کب تک غریب رہیں گے مطلب ایسی رہنا ہے اس ملک نے کیا ہمیشہ غریب ہی رہنا ہے نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہمارا جی ڈی بی جپان سے آگے تھا اپ ٹل ٹو تھاؤزن ون انڈیا سے آگے تھا ٹو تھاؤزن ون تک اب ہم بنگلہ دی سی بھی چلے گئے افغانستان آگے جانے والا سو ایک میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا لاس مہینہ کے اب تو میں نے برائی کسی کی نہیں کرنی کیونکہ برائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ انرجی ہماری ضائع ہو جاتی ڈرین ہو جاتی ہے جیسے کشتی کے اندر سراخ کر دینا اور بس اب ہم کر کیا سکتے ہیں اب ہمیں ٹویٹر کا ایک بارٹ بنا رہے ہیں وہ پاکستان ہیش ٹائگ پہ جا کے جو کچھ لکھے گا نا کہ یہ پرابلم میں ہم اسی وقت ٹک کر کے چیٹ جی پیٹے سے لکھیں گے یہ بزنس پلان نہیں شروع کر لو کہ جاؤ یہ کرو نا بھائی کون کرے گا اور بغیر پیسوں کے ایسے کر سکتے ہو سو ایکشن ضروری ہے بغیر ایکشن کے ہم پیچھے رہے جائیں گے اور جس ملک میں اتنے زیادہ نوجوان ہو وہ پھر بھی غریب ہو تو یہ ظلم ہے زیادتی ہے اور کوشش جاری ہے کہ یہ لوگ باہر آ جائیں اپنی اس غربت سے غامخہی کے غربت سے باہر آ جائیں تینکیو تینکیو ریحان اللہ والا صاحب آپ کا بہت شکریہ چار گھنٹے پورے ہوئے چار گھنٹے نہیں بھی رہتے تھے کرنے کو تو ہم اور بھی کر سکتے پھر وہی لوگ تھک جائیں گے شاید انور کی طرح آپ بات نہیں کر رہے تو وہ لوگ پھر بور نہ ہو جائیں اس رہے سے تینکیو تینکیو ریحان اللہ والا صاحب میرے ساتھ تھے اور رہیں گے بھی بعد میں بھی انشاءاللہ تو کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی کرٹیک ہو کوئی بھی کومنٹ ہو تو ضرور مجھے بھی ان باکس کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں اور ریحان بھئی تو اویلیبل ہوتے ہیں آپ کا بہت شکریہ